اللہ الرحمن الرحیم کسی نے سوال پوچھا ہے مفتی صاحب احتلام ہونے پر غسل فرض ہوگا جی ہاں بھائی غسل فرض ہوتا ہے لازمی مفتی صاحب گاڑی کے شیشے پر اللہ تعالیٰ کے نام کا سٹیکر لگانا جائز ہے جی جائز ہے نکاح سے پہلے لڑکی کو ایک نظر دیکھنا اور بات کر کے مزاج کا جاننا یہ جائز ہے یا نہیں ایک نظر دیکھنا تو حدیث میں اس کی ترغیب ہے کہ دیکھو باقی مزاج جاننا یہ اپنے رشداروں میں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو ماں و بہنوں نے دیکھی بھی ہوتی ہے لیکن اب چونکہ دنیا ایک گلوبل ویلیج کی طرح بن گئی ہے تو ہر آدمی کا ہر ایک سے رابطہ ہے آپ نکاح کرنا چاہو کہ کوئی امریکہ سے رشتہ آ رہا ہے کوئی کینیڈا سے آ رہا ہے تو کوئی فتوہ تو نہیں ہے اس بارے میں لیکن ایک میری ذاتی رائی ہے کہ بلکل ایسی اجنبی جگہ پر جہاں نہ آپ کے والدین اس کو جانتے ہوں نہ بھائی جانتے ہوں کوئی بھی نہیں تو وہاں میرا خیال ہے ضرورت کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ تھوڑا بہت پتہ چلے اسے کی کیا مزاج ہے اس کی کیا ضرورتیں دوستیاں لگانا تو حرام ہے جائز نہیں ہے سنو کہ وہ انگریزوں کی طرح مزاج جانتے جانتے بچے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں پھر شادی بات میں ہو رہی ہوتی ہے ان کے ہاں انگریزوں میں وہ پرانا کلچر نہیں ہے پرانا دقیہ نوسی طریقش ان کے وہ ایڈوانس ہے وہ کہہ رہے ہیں بچے ہونے دو اگر دیکھ لیا کہ ہمارے مزاج مل رہا ہے اور بچوں کے بھی ہم مل جل کے تربیت کر سکتے ہیں پہلے پیدا تو ہونے دو نا اور پھر بھی ہمارے پڑے نہیں ہو رہے تو پھر ہم شادی بھی کر لیں گے تو وہ بچے بچی بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کے ہاں وہ ماں باپ کی شادی میں ہیل بھی کرا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے ان کو تو یہ تو جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا اتنی ضرورت کی بات کرنا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کی ترجیحات کی آئیں وہ آپ کے ساتھ زندگی گزار سکے گی یا نہیں جیسے کچھ لوگ ہیں نماز اور پردے پہ کمرومائز نہیں کر سکتے بھئی آپ پردہ کریں گی نماز پڑھیں گی یہ دو چار چیزیں اس طرح کی جب تک انسان خود نہ پوچھے تسلی نہیں ہوتی کیونکہ آج کل لڑکیاں بھی ایجوکیٹڈ ہیں پڑی لکھی ہیں تو وہ جو ہے پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا اببہ گھر میں پلی بڑی اس بیچاری کو کچھ پتا ہی نہیں اببہ وہ سب پتا ہے اس کے بارے میں اببہ کو بھی پتا ہے اب اببہ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی ترجیحات ہیں کیا اس کے دل میں کیا ہے تو ایسے جگہ بالکل ان نون جگہ نکاح کرنے کا پروگرام ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ اس میں اتنی باتچیت کی گنجائش ہے کہ جس میں آپ اس کے مزاج کو پہزان موٹی موٹی چیزوں کا تو پتا چلے نا تاکہ شادی جب ہو تو بالکل ہی ایک الگی مسئیبت نکلی وہ آپ کا زمین اور آسمان آپ کے ویجن میں اس کے ویجن میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ کی ترجیحات الگ ہیں اس کی الگ ہیں تو طلاقیں ہوتی ہیں بڑا نقصان ہوتا ہے اس سے تو اتنی بات اللہ کا خوف سامنے رکھ کر کہ اللہ کو میں نے جواب دینا ہے میں ضرورت سے بات کر رہا ہوں تو اتنی بات کی میرا خیال ہے نہ صرف یہ کہ گنجائش ہے بلکہ بالکل اجنبی جگہ پر کہیں نکاح ہو رہا ہے تو اتنی بات ہو جانی چاہیے ایک لاکھ چوبیس ہزار جو پیغمبر دنیا میں آئے بھئی یہ جو کوئی حدیث میں نہیں ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ اندازہ ہے کچھ لوگوں کا ان کی قبریں کہا ہیں زیادہ تر قبریں جو انبیاء کی ہیں وہ فلسطین میں ہیں شام میں سب سے زیادہ انبیاء کی قبریں بیت المقدس میں ہیں کیونکہ وہاں سب سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں شام شام میں فلسطین بھی آتا ہے اب موجودہ شام میں تو نہیں آرہا لیکن جو نبی کے دور کا شام تھا اس میں فلسطین بھی تھا تو اللہ نے اس جگہ کو برکت والی جگہ کہا ہے باقی ہمارے نبی کے بارے میں تو یقین ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے باقی کسی اور پیغمبر کی قبر کو اللہ نے اس طرح سے محفوظ نہیں کیا اندازیں ہیں ہم تاشقن گئے تھے وہاں دعوت علیہ السلام کی قبر کی بڑی شورت تھی تو وہاں یہودیوں کا بڑا رشتہ کہ یہاں دعوت علیہ السلام کی قبر ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا اور بیت المقدس میں موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی قبروں کا کہا جاتا ہے کہ یہاں ان پر بنے میں نام بھی لکھے ہوئے لیکن یقینی نہیں ہے یقینی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے نفل اور سنت نماز و منی الزبان سے کرنا ضروری ہے نئی بھائی دل میں ارادہ کافی ہے قرآن میں ایسے کون کون سے الفاظ ہے جن کو غلط پڑھنے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے جان کر تو قرآن غلط پڑھے گا تو ویسے ہی کافر ہو جائے گا غلطی سے غلط پڑھے گا تو کچھ بھی پڑھ لے گا کافر نہیں ہوگا کیونکہ کفر کا تعلق دل کے ارادے سے ہے نا میرا ایک دوست ہے تو میں واتس ایپ گروپ میں بیانات بھیجتا رہتا ہوں تو وہ کہتا ہے مجھے بیانات مت بھیجا کرو مجھے پہلے اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے تو اس میں بہت وقت لگتا ہے تو ہم علماء اکرام سے جو بھی سنیں بیانات میں تو اس کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے ان سے کہیں کہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کوئی دوہ لکھے دے تو پہلے تحقیق کرو لیبارٹی میں جا کے کہ اس نے میری بیماری کے لئے صحیح دوہ لکھی ہے یا غلط دوہ لکھی عامی آدمی کی تحقیق میں اور ایک پڑھے لکھے کی تحقیق میں فرق ہے دین میں بھی تحقیق علماء کریں گے عوام ان کی تحقیق پر اعتماد کرے گی جو کہتا ہے نا ہر عالم عامی آدمی ہر مسئلے کی خود تحقیق کریں اس کا ایک صحیح مطلب ہے غلط مطلب ہے غلط مطلب تو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بخاری کی حدیثیں خود دیکھیں ترمیزی کی حدیثیں خود دیکھیں تو قرآن و سنت جو فالو کرنے کا حکم ہے صرف بخاری اس میں نہیں ہے نہ صرف اس میں ترمیزی ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے قرآن میں تو آتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو قرآن کو چھوڑ کر دوسرے اولیہ کو فالو مت کرو تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عوام پر لازم ہے کہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرے امام شافی کو فالو کرے قرآن تو کہہ رہے قرآن کو فالو کرو تو میں نے کہا اس سے پورا قرآن مراد ہے یا آدھا مراد ہے جب اللہ نے قرآن میں کہا کہ قرآن کو فالو کرو تو پورے قرآن کو فالو کرنا ہے یا آدھے کو تو اس نے کہا پورے کو تو میں نے کہا پورے قرآن میں تو یہ بھی آتا ہے جو میرے راستے پر چل رہا ہے اس کو فالو کرو نہیں آری بات میرے خیال ہے جو میرے راستے پر چل رہا ہے اسی کے راستے پر تم بھی چلنا شروع ہو جاؤ تو یہاں تو اللہ بندے کو کسی انسان کو فالو کرنے کا حکم دے رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو میں نے کہا اس آیت میں ہے کہ براہ راست قرآن کو فالو کرو دوسری میں آتا ہے براہ راست نہیں بلکہ اس بندے کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہے ہیں تو میں نے کہا اصل میں یہ دو الگ الگ قسم کے لوگوں کو خطاب ہے دیکھو ایک ہیدر آباد کی آپ کو جانا ہے ہیدر آباد بھیجنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ آپ اس کو سمجھا دیں یہ راستہ ہے پورا راستہ آپ نے علامتیں بتا دیں ادھر ہوتل آئے گا پھر ادھر آگے جاؤ گے تو ایک بڑا ہائیوے آئے گا اور سائن بورڈ آئے گا اس طرح سے خود چلے جاؤ اور ایک طریقہ یہ کہ آپ بولو خود تمہیں نہیں پتا چھوڑو یہ بس ادھر آباد جا رہی اس کے پیچھے پیچھے نگل لو اس کا ہمیں یقین ہے کہ ادھر آباد ہی جا رہی ہے تو یہ ایک ہی خطاب دو آدمیوں سے ہو سکتا ہے کہ برائراز بھی جاؤ اور اس کے پیچھے پیچھے بھی جاؤ یہ ہو سکتا ہے دیکھو بولنے میں نا گورنمنٹ کی طرف سے بالکل بھی پابندی نہیں ہے ایک ہی آدمی کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈائرک بھی چلو اور اس کے پیچھے بھی چلو پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے پورے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو فالو کرو جو قرآن کو فالو کر رہے ہیں تو میں نے کہا ابھی ایک ہی خطاب دو آدمیوں کو نہیں ہو سکتا کہ ڈائرک بھی چلو اور اس کے پیچھے بھی چلو جو ڈائرک چل رہا ہے یعنی انڈائریک جاؤ تو اصل میں میں نے کہا یہ پورے قرآن کو وہ فالو کرے گا جس کو پورا قرآن آتا ہے ٹھیک ہے نا اور جس کو پورا نہیں آتا جیسے کہ آپ کو اپنے مطلب کی آیت آتی ہے دوسری والی آتی نہیں ہے جس کو پورا نہیں آتا لہا وہ پھر ابو حنیفہ کو فالو کر لے جن کو پورا آتا تھا سمجھ میں نہیں آری میرا خیالے بات تو عجیب مصیبت یہ ہے کہ اچھا پھر وہ میرے پاس آیت پیش کرنے لگے ام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں کو دھائی سال تک دودھ پلا سکتی ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے والوالدہ تو یرزینا اولادہن حولین کاملینی ماں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں تو قرآن کہہ رہا ہے دو سال امام حنیفہ کہہ رہا ہے دھائی سال میں نے کہا امام حنیفہ دھائی سال اس لئے کہہ رہا ہے کہ ان کو پورا قرآن آتا تھا یہ والی آیت نہیں آتی تھی صحیح ہے نا وہ ان کو پورا آتا تھا قرآن میں دوسرے مقام پر ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُورَ الشَّهْرَا حَمْل اور فِصَال یعنی چھوڑانا فِصَال کہتے ہیں گوش سے چھوڑانا یہ کنائے دودھ پینے سے یہ تیس مہینے ہیں اور تیس مہینے کتنے ہوتے ہیں دائی سال ہوتے ہیں دوسرا میں نے کہا خود اس آیت کو بھی پوری آپ کو ایک آیت آتی ہے وہ بھی پوری وہ بھی نہیں آتی چلو پورا قرآن نہیں آتا تو جو آیت آتی ہے وہ بھی تو تمیز سے آئے نا پوری آئے تو وہ آیت یہ ہے وَالْوَالِدَةُ يُرَزِعْنَا أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِكَا مِلَيْنِ لِمَنْ عَرَادَا يُتِمَّ الرَّزَاءَ کہ جو رزاعت کی مدت مکمل کرانا چاہتے ہیں تو ایسی ماں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائیں اس کے بعد اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے کہ اس کے بعد نہیں پلائیں دو سال تک وہ پلا سکتی ہے اگر فا تاقیب مال وصل کے لیے آتا ہے فا کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں زید آیا اور عمر آیا تو اس میں ترتیب بیان نہیں ہو رہی ہے ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا ہو ہو سکتا ہے زید بعد میں آیا ہو لیکن آپ نے اس کا ذکر پہلے کر دیا لیکن جب آپ کہتے ہیں زید آیا فا عمرن کا مطلب پھر عمر بعد میں آیا ہے تو میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے ماں اپنے بچوں کو دو سال دودھ پلائے آگے آتا ہے فا کے ساتھ ہے پس اگر یہ دونوں چاہیں آپس کی رضا مندی سے چھڑوانا فلا جناہ لہیمہ کوئی گناہ نہیں ہے تو یہ دو سال کے بعد فا آ رہا ہے نا اس کا مطلب دو سال کے بعد رضا مندی سے چھڑوائیں گے تو اگر حرام ہوتا تو پھر یہ کی ہوتا ہے کہ رضا مندی سے چھڑوائیں کہ نہ چھڑوائیں آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آرہا تو اس کی سمجھ میں کہاں سے آرہا ہوگا بھائی خود اس آیت میں اشارہ ہے کہ دو سال کے بعد رضا مندی سے چھڑواؤ گے اگر حرام ہوتا تو رضا مندی نہیں آکے پابندی ہے یہ اشارہ مل رہا ہے اس آیت سے اور میں نے کہا کمال کی بات یہ ہے کہ جس پر اعتراض کر رہے ہو نا ہم پر اعتراض کر رہے ہیں نا ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں اور دھائی سال پہ فتوہ دیتے ہیں کہ دودھ پلاو امام حنیفہ کی اندھی تقلید کر رہے ہو میں نے کہا جس پر اعتراض کر رہے ہو اس کا بھی فقہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا فتوہ کس پر ہے میں نے کہا فتوہ اسی پر ہے کہ دو سال کے بعد نہیں پلا ہے اس میں امام ابو حنیفہ کے قول پر حنیفیوں نے فتوہ دیا ہی نہیں ہے احتیاط کی وجہ سے کہ دو سال بھی بہت ہوتے ہیں کیا ضرورت ہے کے قول پر فتوہ دیتے ہیں دو سال بھی بہت ہوتے ہیں اور میں نے کہا امام حنیفہ کے قول کے صحیح ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ دو سال تک تو بھرپور طریقے سے پلانے کی قرآن نے اجازت دی ہے نا دو سال ماں بیٹے کو بھرپور طریقے سے دودھ پلائے ایک دم کسی کا باپ بھی نہیں چھڑوا سکتا اس کو کچھ محلت تو دینی پڑے گی نا چھڑوانے کی تو وہ کچھ محلت ہے بہت مشکل ہے بات سمجھانا پولس کو سمجھانا آپ آسان ہو گیا ہے تو وہ کہتے ہیں دو سال تک تو بھرپور طریقے سے allowed ہے اس کے بعد ایک دم چھڑوانا ممکن نہیں ہے تو وہ چھڑوانے کا ٹائم ہے چھ مہینے چھڑوانے میں لگیں گے لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ رضا عباد الحولین کہ دو سال کے بعد رضاعت نہیں ہے یہ صحیح حدیث ہے تو اس کا امام حنیفہ اس آیت کی روشنی میں یہ مفہوب بیان کرتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِسْكُهُنَّ ماں جب تک بچے کو دودھ پلائے گی نہ چاہے طلاق کے بعد بھی ہو تو دودھ پلائی کی اجرت باپ کے ذمہ ہے یعنی اس کا سارا خرچہ ماں کا بھی کون اٹھائے گا بھئی بیوی کا نان نفقہ طلاق تک تو ہوتا ہے طلاق کے بعد نہیں ہوتا لیکن جب بچے کو دودھ پلائی ہے تو پھر دودھ پلانے کے دوران نان نفقہ باپ کے ذمہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے بچے کی وجہ سے باؤنڈ ہو گئی ہے نا تو وہ لا رضا عباد الحولین کا مطلب یہ ہے امام ونیفہ اس آیت کی روشنی میں غلط تعویلات نہیں کر رہے اپنی طرف سے کہ وہ رضا جس میں عورت اجرت کی مستحق ہوتی ہے وہ دو سال کے بعد بولو نا بھائی وہ نہیں ہے دو سال کے بعد دو سال تک تو عجرت کے پیسے لے سکتی ہے دو سال کے بعد وہ پھر ہی پھوگٹ گئے اس میں نہیں اب یہ تھوڑی پلاتے رہو تو وہ دیتا ہی رہے گا وہ بھی تو انسان ہے آخر ٹھیک ہے نا اس کے اپنے دوسرے بچوں کا دودھ کا خرچہ بند ہو جائے گا تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں نا آج کل بڑے اتراز کرتے ہیں ابو حنیفہ کا یہ قول قرآن کے خلاف ابو حنیفہ کے یہ قول حدیث کے خلاف بخاری ان کو چونکہ اب ساری حدیثیں معلوم ہیں بخاری کی دو چار حدیثیں پڑی بھی ہوتی ہیں یہ قرآن کی ایک دو آیتیں معلوم ہوتی ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں ابو حنیفہ کے پیچھے نہیں چلو کس کے پیچھے چلو قرآن کے پیچھے چلو تو قرآن کے پیچھے وہ چلے گا جس کو سارا قرآن اور ساری حدیثیں بھی آتی ہوں کیونکہ حدیثیں انہیں قرآن کی تشریح ہے پھر ساری حدیثوں میں یہ بھی داخل ہے کہ حدیثوں کے صحیح اور ضعیف ہونے کبھی پتا ہو اس کو اور صحیح اور حدیث ہونے میں ناصد البانی رحمہ اللہ کی تقلید نہ کرتا ہو خود ریسرچ کرتا ہو سمجھ رہے ہیں کیونکہ تقلید ہی کرنی ہے تو پھر شروع صحیح کرنا شروع کر دینا جب اعتمادی پر چلنا ہے خود ریسرچ کر سکتا ہو کہ کون سا راوی صحیح ہے کون سا ضعیف ہے حدیثوں میں بڑا تعرض ہوتا ہے اللامہ البانی رحمہ اللہ ہمارے لئے قابل احترام تھے مگر ان کے بڑے بڑے رسالے ہیں پوری پوری حدیثوں کی ریسرچ پر آپ وہ رسالے تھوڑی پڑھتے ہو آپ تو کہہ دے تو البانی نے صحیح کا حالانکہ بعض دفعہ ان سے غلطی بھی ہوتی ہے جیسے ہر انسان سے ہو سکتی ہے وہ حدیث کسی اور محدث کی نظر میں صحیح ہوتی ہے بعض دفعہ ایسے ہوا ہے ایک حدیث امام حنیفہ کی رائے میں صحیح ہے آپ کی رائے میں صحیح نہیں ہے آپ اس کو ضعیف کہہ کے ہمارے خلاف پیش کر رہے ہو کہ ضعیف حدیثوں پر آپ فتوہ دے رہو بھائی وہ آپ کی تحقیق ہے ابو حنیفہ کی نظر میں یہ حدیث کیا تھی صحیح تھی بالکل تو آپ اپنی تحقیق ان پر کیسے مسلط کر سکتے ہو دیکھو یہ حدیث ہے نا مشہور جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مختدی کے لیے کافی ہے اسی حدیث کی بیس پر امام حنیفہ کہتے ہیں کہ امام جب فاتحہ پڑھے گا تو مختدی نہیں پڑھیں گے کیونکہ امام کی قرات مختدی کے لیے کافی ہے اس حدیث کو جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں وہ ضعیف کہتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ ضعیف ہے تم ابو حنیفہ کے قول پہ فتوہ دے رہے ہو ضعیف حدیف ہے علامہ البانی نے ریسرچ کی انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے تو اب علامہ البانی نے جب کہہ دیا کہ صحیح ہے تو آپ نے مان لیا امام حنیفہ اس پہ فتوہ دے رہے ہیں اس حدیث کی بیس پر صحیح سمجھ کے دے رہے ہیں نا ان کو نہیں مانا اس کا مطلب بھائی شخصیت پرستی آپ میں ہے ہم میں نہیں ہے ہم تو امام حنیفہ کی تقلید کر کے بھی کہتے ہیں کہ ان سے غلطی کا امکان ہے جب امکان ہے تو کر کیوں رہے ہیں تو بھائی ہم سے تو زیادہ امکان ہے نا بھائی ان سے اگر امکان ہے تو ہماری اپنی ریسرچ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے ایک ڈاکٹر جب کوئی رپورٹ بناتا ہے کوئی علاج کرتا ہے تو غلطی کا امکان ہے یا نہیں تو کیا اس کو چھوڑ کر خود علاج شروع کر دوگے آپ بولو گے بھائی جب اس سے غلطی ہو سکتی ہے مجھے تو یہ علماتی نہیں تو میرے اندر غلطی کا امکان زیادہ ہے تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سے علاج کرا کے مر گئے تو اللہ پوچھے گا اس کی غلطی سے تم مرے ہو تو آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ میرے بس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا خود ٹیکہ لگا کے مر گئے تو قیامت میں خودکشی کا گناہ ملے گا آپ کو نہیں یا ری بات سمجھے تو امام انیبہ سے اگر غلطی کا امکان بھی ہے تو اس غلطی میں بھی مجتحد کو عجر ملتا ہے حدیث سے ثابت ہے کہ اس کے بس میں جو تھا کر لیا اور آپ کے بس میں جو ہے آپ نے بھی وہ کر لیا پھر بھی عجر ملے گا لیکن آپ اپنی اخپل طریقے سے اب تحقیق کرو گے نا پھر جو آپ تین طلاقوں کو ایک کہہ کے لوگوں کو حرام کاری کا دروازہ کھولو گے اور قیامت میں ان قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کا آپ کے پاس جواب نہ ہوا جن میں تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں تو یہ زنا کا گناہ آپ کے سر پہ ہوگا یہ کس کے سر پہ ہوگا آپ کے سر پہ ہوگا جو مشتہید کو فالو کرنے والا وہ تو بچ جائے گا ان کے کندے پہ بندوق رکھ کے اللہ میں تو ان کو فالو کرتا تھا اللہ کہے گا کہ ان مشتہید کے برحق ہونے کی تمہارے پاس کیا دلیل تھی یہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس کے خود کے برحق ہونے کی دلیل نہ ہو آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں جیسے دیکھو ایک ڈاکٹر جو پڑا لکھا ہو اپنی فیلڈ میں ماہر ہو گردے کا سپیشلس ہے ساری دنیا کی گوائی ہے کہ یہ سپیشلس ہے آپ اپنے گردوں کے بارے میں اس پہ اعتماد کرو تو یہ اندھی تقلید کیا لائے گی اندھی یہ ہوگی کہ ایک آدمی چورن بیشتا ہے اور آپ اس سے گردے کا علاج کرا رہے ہو وہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ مان رہے ہو یہ ہے اندھی تقلید سمجھ میں آرہی ہے بات تو ابو حنیفہ امام شافی کو فالو کرنا اندھی تقلید نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کون سے حدیث میں آتا ہے کہ امام و حنیفہ تو پڑے لکھے ہوں گے مشتہید ہوں گے ایک صاحب مجھے کہنے لگے اس کی کیا دلیل ہے کہ امام و حنیفہ مشتہید تھے میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ امام بخاری محدث تھے اس کی کیا دلیل ہے بھئی یہی دلیل ہے کہ امت نے گواہی دی ہے تو یہ امت معصومن الخطا ہے من حیصل امہ یہ امت من حیث الامہ غلطی بے جمع نہیں ہو سکتی جیسے اس امت نے اس بات کی گواہی دی کہ حدیث میں امام بخاری امام ہے امام ترمیزی امام ہے امام نسائی محدث تھے تو اسی طرح اس حدیث نے اس بات کی بھی گواہی دی ہے کہ فقہ میں فقہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا اس سے مسائل نکالنا اور یہ جب بھی ممکن ہے جب قرآن و حدیث آتا بھی ہو جس کو فقیح کہہ دیا وہ محدث تو اس کو مان لیا اپنے پہلے یہ محدث سے اوپر کی چیز ہوتا ہے فقیح سمجھ رہے ہیں کیونکہ حدیثوں کا علم تو ہے اس کے بعد مسائل کے پر تحقیق تو وہ کرے گا اس کو قرآن و حدیث آتا بھی ہو نہیں آتا تو بچارہ تحقیق کرے گا کس چیز پر کرے گا ریزرچ تو حلوہ وہی بناے گا جس کے بعد چینی اور آٹا دال ہو نا چینی ہے نہیں آٹا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے حلوہ بنا رہا ہے بنا سکتا ہے تو اسی طرح جس کو حدیثیں آتی ہیں قرآن آتا ہے وہ تحقیق کر کے مسائل نکالتے ہیں یہ اوپر کی چیز ہے یہ ایک سٹیپ آگے ہے اس لئے مشتہدین کا مقام محدثین سے زیادہ ہے امت نے مسائل میں مشتہدین کو فالو کیا ہے محدثین کو فالو نہیں کیا اس کی بڑی دلیل آپ دیکھو امام ترمیزی کے استاز ہیں امام بخاری امام ترمیزی جب مسائل کا ذکر کرتے ہیں اس مسئلے میں فلاں کی یہ رائے تو کبھی امام بخاری کا نام نہیں لیتے کہ امام بخاری کی اس مسئلے میں یہ رائے ہے کیوں کہ ان کو اعتراف ہے کہ امام بخاری اس فیلڈ کے نہیں ہے جب صحیح ضعیف ہونے کی بات کرتے ہیں پھر امام بخاری کا حوالہ دیتے ہیں نہیں آئی بات میرا خیال ہے پھر امام بخاری کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی یہ رائے ہے اس حدیث کے بارے میں تب ہی امت نے جو فقہ مدون کیا وہ مشتہدین کا کیا آپ کو فقہ حنفی ملے گا فقہ شافعی ملے گا فقہ مالکی ملے گا فقہ ہنبلی ملے گا فقہ بخاری نہیں ملے گا فقہ ترمیزی نہیں ملے گا فقہ نسائی بولو نا بھائی نہیں ملے گا یہ امت کا بھائی ہماری دکانیں نہیں ہیں لوگ کہتے ہیں دکانیں چمکا رہے ہیں یہ امت نے کیا یہ کام جیسے امت نے امام بخاری کو محدث مانا تو اسی طرح امت نے ان چاروں اماموں کو فقی مانا تو ایک کو فالو کرنے کا حکم اس لیے جاتا ہے تاکہ خواہش اور نفسانی خواہشات کا دروازہ بند ہو بعض چیزوں سے شریعت نے سرہتا نہیں روکا لیکن ان کاموں سے روکا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو اس کام کی طرف لے جاتی ہیں سمجھنے ایک فقہ کو فالو کرنے کا اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ خواہشات کا دروازہ بند ہو جائے ورنہ آپ جس فقہ کو چاہے فالو کریں اگر آپ احتیاط والے پہلو کو لینا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ چیز اس فقہ میں حرام ہے اس میں حلال ہے تو حرام والے کو لے لیں کس نے منع کیا آپ اس پر تو کوئی بھی عمل نہیں کرتا گنجائشیں نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ گنجائشیں نکالنے کے لیے منع کیا جاتا ہے برحق سب ہیں لیکن فالو کس کو کیا جائے گا ایک کو کیا جائے گا سمجھ رہے ہیں ابھی کسی صاحب نے طلاقیں دی ہیں غصے میں بیوی کو تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا بھی فتوہ تینے کو ہوتی ہے اور قرآن میں تو یہی لکھا ہوئے تینے کو ہوتی ہیں میں نے کہا اللہ کو مانو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے تو میری ملاقاتیں ہوئی ہیں انہوں نے ابھی یہ فتوہ دینا چھوڑ دیا ہے اب آپ ان سے کبھی نہیں سنیں گے وہ تین کو ایک کہیں گے پہلے ان کی رائے تھی وہ کہتے ہیں میں نے ریسرچ کی تو میری رائے چینج ہو گئی ہے پوری چینج ہو گئی ہے دھوری ہوئی مجھے نہیں معلوم نہ میں نے اس ٹاپک پر ان سے زیادہ بحث کی لیکن اب وہ اس چیج پر یہ مسئلہ نہیں بتاتے دوسرا وہ اس فیلڈ کے نہیں ہے ہمارے لئے قابل احترام ہے ان کی فیلڈ ہے مناظرہ آپ دل کے سپیشلس سے گردوں کا علاج کراؤ گے پڑا لکھا تو دل کا سپیشلس بھی ہے بھائی لیکن اس کو گردوں کا نہیں پتا بیچارے ہو وہ اپنا خود گردوں کے لئے کڈنی کے سپیشلس کے پاس جائے گا تو ڈاکٹر زاکر نائک بہت بڑے آدمی ہیں اللہ نے بڑی نالش دیئے بڑا دین کا کام لیا لیکن ان کی فیلڈ ہے مناظرہ ادیان باطلہ دوسرے ادیان سے اسلام کو کمپیر کرنا اس میں وہ ان کا ثانی آپ کو مشکل سے ملے گا لیکن جو فتوہ ہے مسائل ہے یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے میری برائرہ سنسے کئی گھنٹے بات چیت ہوئی انہوں نے خود کہا کہ بھئی لوگ مجھ سے پوچھتے کیوں ہیں جب میری فیلڈ نہیں ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے تو طلاق کے بارے میں قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ تین ایک ہوتی ہیں ایک مجلس میں دو تو ایک ہوتی ہیں صاف طور پر لکھا ہے کہ تیسری طلاق دے دی تو رجوع کا حق نہیں ہے اس سے ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ ایک مجلس مجلسوں میں قرآن نے فرق نہیں کیا ہے سمجھ رہے کیا نہیں سمجھ رہے اور یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کی زمانے میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی نسائی کی حدیث میں سراحت انہیں کہ رخصتی سے پہلے کی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی اور وہ کیوں سمجھی جاتی تھی اس پر ایک پوری بحث ہے جو میں کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ وہ ایک حدیث میں صاف وضاحت آ رہا ہے رخصتی سے پہلے رخصتی سے پہلے ایک بھی ہوتی ہیں تین بھی ہوتی ہیں اس میں فرق ہے رخصتی کے بعد تین تین ہی ہوتی ہیں رخصتی سے پہلے کی طلاقوں میں اور بعد کی طلاقوں میں اسلام نے فرق رکھا ہے اس کی وجوہات کیا ہے اس کے وہ کیا ہے وہ ایک الک ٹاپک ہے تو ہر آدمی ہر چیز شخص کی فیلڈ میں کیا ٹانگڑانے کی کوشش کر رہا ہے تو عوام کی ذمہ داری ہے عوام تحقیق کرے گی اندھی تقلید نہیں لیکن عوام کی تحقیق کیا ہے میں اس کو سمجھاتا ہوں بس ایک آخری بات سے دیکھو آپ کہتے ہیں بھئی تحقیق کر کے علاج کرو علاج میں اندھی تقلید مت کرو تو آپ کی تحقیق کیا ہوگی اچھا ڈاکٹر تلاش کرنا جو اپنے فیلڈ میں ماہر بھی ہو اور لالچی بھی نہ ہو جب آپ خوب اچھی طرح ڈاکٹر تلاش کرو گے نیٹ پہ بھی سرچ کرو گے اس کے بارے میں لوگوں سے بھی رائے لوگے ڈاکٹروں سے پوچھو گے سب سے پہلی بات ڈاکٹروں سے پوچھنے کے بعد جب آپ نے ایک ڈاکٹر تلاش کر لیا یار یہ فیلڈ میں ماہر بھی ہے پھر آپ دوسرا اس کی دیانتداری کہ لالچی تو نہیں ہے ماہر ہو لیکن پتا چلا میرے گردے ہی نکال کے بیچ دے آپ نے یہ بھی تحقیق کر لی کہ اپنی فیلڈ کا ماہر بھی ہے اب اس سے علاج کرانے میں آپ ہر ہر چیز پہ اس سے دلیل نہیں پوچھو گے کیونکہ اب یہ اندھی تقلید نہیں ہے اب یہ تقلید علا وجہ البصیرہ ہے تو ایسے یاد رکھو یہ جو لوگ کہتے ہیں یار اگر بغیر دلیل کے مسئلہ بتانا عوام پر لازم ہے کہ علماء بغیر دلیل کے مسئلہ بتائیں تو بھی مان لیں تو ایسے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے گا تو بھئی کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا اس میں آپ کو یہ تحقیق کرنی پڑے گی کہ جو شخص مسئلہ بتا رہا ہے وہ مسئلہ بتانے کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے خود اس کے برحق ہونے کی تو دلیل ہونا پہلے اس کے برحق ہونے کی دلیل ایسے ہی ہوگی جیسے کسی ڈاکٹر کے برحق ہونے کی اس کے ماہرین سے پوچھا جاتا ہے ڈاکٹروں سے پوچھ کے پتا چلے گا یہ ڈاکٹر صحیح ہے کہ نہیں ہے ارے عوام سے تھوڑی پوچھا جاتا یہ ڈاکٹر کیسا ہے عوام تو جس کے بعد رش زیادہ ہو اچھا ڈاکٹر ہے ہم بھی جب تک پبلک سے پوچھ کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے تھے نا بڑی ڈاکٹروں کی ریسرچ میں پیش کرتا تھا پہلے ممبر پہ ڈاکٹر نے کہا تھوڑی پتا چلتا ہے یو ٹیو پہ جو ریلیابل ڈاکٹر ہیں ان کے پاس رشت کم ہے جو ڈاکٹر چورن بیچ رہے ہیں نا اور مبالغہ رائی ٹیمارٹر کے یہ فائدے یا ٹیمارٹر کے یہ نقصانہ مبالغہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے یوکے سے بڑے محقق ہیں میں نے کہا یا ڈاکٹر صاحب آپ نے دو چار ڈاکٹروں کا مجھے بتایا یو ٹیو پہ یہ بیکار ہیں تو رشت بہت ہے ان کی ویورز بہت ہیں انہوں نے کہا یہ ہر چیز میں مبالغہ رائی کرتے ہیں عوام کا مزاج ہے کہ رائی کا پہاڑ بنا کے جب کوئی چیز پیش کرو گے تو پبلک کہتی ہے یہ ہے ریسرچ تربوس کے فائدے مثلا تو تربوس کا ایک فائدہ یہ کہ پیاس بچھتی ہے تھوڑا بہت انرجی مل جاتی ہے اس فائدے پہ کلپ اس پہ تو تربوس تربوس بیچنے والا نہیں خود کھائے گا اس یہ کلپ سن کے کہا کہ اتنا سا فائدہ تو بیچنا ٹھیک ہے لیکن آپ نے اگر کہا تربوس تربوس کا فائدہ آئرن خون کی کمی ایک تم ایسے بوسٹ کرتا ہے نا انرجی کو یہ کرتا ہے جگر کو مرے سے مرے جگر کو فعال کر دیتا ہے ہیپٹائٹس کے خطرات ختم کر دیتا ہے یہ کر دیتا ہے وہ کر دیتا ہے اوہ بھائی کلپ ایک تم وائرل ہوگا اور آپ نے کہا تربوس کا یہ فائدہ ہے بھائی یہ تو مزیدار ہوتا ہے اور تھوڑی سی انرجی تو گلوکوز تو ہوتا ہے انرجی مل جاتی ہے تو آدمی کہے گا ویسی گلوکوز نہ پیلوں میں اس کے لیے اتنا مارکیٹ سے جا کے تربوس لانے کی قیادر ہوتے ہیں مجھے اور حقیقت میں اتنا ہی فائدہ ہے اس سے زیادہ کھاؤ پیو اللہ کی نعمتیں ہیں اگر اس سے زیادہ نہیں ہے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے ٹیمارٹر کے فائدے پر ایک نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا اور میں نے کہا پتری ہو جائے گی بیج کھا کھا کے اس کے لوگوں اتنے کہ کلو ٹیمارٹر کھلا رہے ہو اس کا بیج اور وہ چھلکا بساو بعض دفعہ ہمیشہ نہیں ہر ایک کو نہیں ہوتا تو اسی طرح یاد رکھو انٹرنیٹ پر بھی قرآن و سنت کے نام پہ چورن بیچنے والے ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جن کے بڑے بڑے دعوے ہیں اس حدیث کے خلاف کوئی حدیث لا کے دکھائے میرا چیلنج ہے بڑے ہوتے ہیں لیکن کمبختوں کو جب چیلنج دیا ہے قبول کیا جائے کہ سامنے بیٹھو وہ پھر چیلنج قبول نہیں کرتے بلکہ اس ٹیم پیپر پہ تھانے میں ریپورٹیں جمع کروائی ہوئی ہے کہ ہم کسی سے مناظرہ نہیں کرتے وہ پوزیٹیف کام کرتے ہیں چیلنج جو کرتے ہیں پھر وہ مناظرہ بھی قبول کرتے ہیں بھائی میں بولتا رہا ہوں قادیانی کافر ہیں قادیانی کافر ہیں قادیانی کافر ہیں کوئی قادیانی بولے بھائی ثابت کر دو آؤ میرے پاس بیٹھو میں کہا ہوں مناظرہ میں نہیں کرتا گورنمنٹ نے پامندی لگائی بھی ہے تو بھائی پھر چیلنج کیوں کر رہے ہو یا تو خود آؤ یا اپنا کسی کوئی ریفرنس دونا وہ بندے کو بھیجو میں قادیانی اسے کہتا ہوں دس لوگ ہیں ہمارے پاس ہے تمہارے سامنے بیٹھانے کے لیے نہیں بیٹھنے کے لیے تیار میں نہیں بیٹھوں گا تو اپنا کوئی نمائندہ بھیج دوں گا کہ چلو میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ بیٹھ جائے گا تمہارے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا کس کا مطلب ہے کہ یہ سب فضول باتیں ہیں تو مناظروں سے واقعی لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن چیلنج بازیاں سے جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ مناظروں سے زیادہ ہوتی ہیں جب آپ چیلنج کریں گے تو آپ کو مناظرہ قبول کرنا پڑے گا سامنے بیٹھ کر کیونکہ کلپ بازی نہیں ہوتی تو بخاری کی حدیث فلانے پھر چیلنج اتنے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں یہ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے یہ سب ایسی چورن بیچنے والے لوگ ہیں یہ عقیدہ غلط ہے یہ المحند میں یہ عقیدہ شرک ہے فلانے میں یہ عقیدہ شرک ہے فلانے میں یہ یوں لکھا ہوا ہے تو ایسے چیلنج کرتے رہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کی دکانیں بگیں گی کیونکہ چورن مارکیٹ میں زیادہ سپیٹ سے بگتا ہے تو آپ کی ویورز اس لئے بڑھ رہے ہیں کہ آپ کا چورن وہ ہے ہی چورن اس کا کام سوائے چورن کے اور لوگوں کو چٹ پٹا کے کچھ بھی نہیں ہے علمیت کے لحاظ سے وہ بالکل خالی ہے تو ایسے چورن ایک تھوڑی ایسے درجن لوگ ہیں چورن بیچ رہے ہیں بیٹھ گئے تو کس کس کو آدمی جا کے پکڑے گا تو اس کا اصول یہی ہے کہ اللہ نے دین کو اتنا مشکل نہیں بنایا ہر آدمی ہر مسئلے میں تحقیق کرے گا تو خدا کی قسم سیڈیفک رفولیدین کا مسئلہ ایسا ہے کہ تو اس میں اگر صحیح طرح تحقیق کرنا چاہو نہ قیامت آ جائے گی تم کسی ایک رائے پر نہیں پہنچ سکتے یہ جو کہتے ہیں رفولیدین میں ہمارے پاس حدیث ہے اور ہم نے تحقیق کر لی انہوں نے ایک طرف کی کی ہوتی ہے دوسری طرف کی کی نہیں ہوتی آپ خود سوچو جس مسئلے میں ابو حنیفہ اور شافی مسئلہ حل نہ کر سکے ہوں وہ آج ایک پکوڑے بیچنے والا چورن بیچنے والا کر لے گا مسئلہ بیٹھ کے ہل دلائل متعارس تھے تب ہی تو اختلاف ہوا نا جس مسئلے میں اسلاف پہ اختلاف ہو گیا وہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہو آپ اس مسئلے میں کیسے حل کر سکتے اس کو بیٹھ گئے نہیں ہو سکتا آپ اگر کہہ رہے ہو نا حل ہو گیا ہے تو آپ کو ایک اینکٹ سے دیکھ رہے ہو آپ دوسرا اینکٹ نہیں ہے آپ کے پاس یہ دلائل میں اختلاف تھا تب ہی تو ابو حنیفہ رفو لے دین نہ کرنے کی طرف گئے حالکہ حدیثیں موجود ہیں صحابہ میں اختلاف تھا امام ترمیزی کہتے ہیں وہ بھی رفو لے دین نہ کرنے والے صحابہ بہت سارے اہل علم ہیں یہ امام ترمیزی کہہ رہے ہیں جب رفو لے دین کی ذکر آیا تو کہا کہ چند صحابہ کے نام لیا امام ترمیزی نے نہ کرنے کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا بہت سارے صحابہ ہیں تو جب بہت سارے صحابہ ایک طرف چلے گئے لیکن لوگ ایک چشمے سے دیکھتے ہیں میری اس بات کو نہیں مانیں گے امام ترمیزی کہوائی ہے وہ فوراں کہہ دیں گے یہ اپنی طرف سے یہ انہوں نے بنایا ہے کہاں ہیں ان صحابہ کے نام تو بتاؤ بھائی امام ترمیزی کہہ رہے ہیں اتنے سارے ہیں کہ ان کا نام میں ذکر چند لوگ تھے کرنے والے ان کا نام لے لیا جو زیادہ نہ کرنے والے تھے ان کا نام اڑے اس لیے نہیں لیا کہ وہ غیر واحد ہیں نہیں آرہی میرے خالے بات سنے تو دلائل دونوں طرف ہیں ہم تو رفولی دین کرنے والوں کو بھی برا نہیں کہا کرنے والے کو بھی آپ اس کو بھی سمجھے سنت کے مطابق نماز ہے اس کی تو دلائل دونوں طرف ہیں یہ جو کہتے ہیں آپ کو اتمنان ہو گیا یہ ایک طرف کی دلیل سنی ہے یا دوسری طرف کسی سمجھدار انسان سے واسطہ نہیں پڑھا وہ بچارہ کہ سیدھے سادھے مسجد کے امام کے پاس چلا گیا اس کے سامنے حدیث پیش کے اس کو نہیں معلوم ہوگی حدیث تو فوراں فتوہ جڑ دیا کہ ان کو تو حدیثیں پتہ نہیں کسی پڑھے لکھے کے پاس آوگے تو انشاءاللہ آپ کو اس طرف کی بھی حدیثیں ملیں گی اور اس طرف کی بھی جوابات آپ کو ملیں گے سب کچھ ملے گا آپ تحقیق کرو لیکن پھر ایک مسئلہ رفولی دین ہے پھر آگے امام کی بھی فاتح ہے پھر طلاق کے مسائل پھر تجارت کے مسائل اس لئے اللہ نے حکم دیا تم علم نہیں ہے تو جن کے علم ہے ان کو فالو کر لو ختم اسلام کو آسان بنایا بھئی ہر آدمی ہر چیز میں فنٹر نہیں ہوتا جو پہلے سے فنٹر ہے ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو سمجھ رہے اور اپنی صلاحیتیں کسی دوسرے کام میں خرش کرو بے بچوں کی غوگ ادا کرو اببہ اممہ کی خدمت کرو مسائل پوچھ لو علماء سے ہاں عالم کو پہچاننے میں تحقیق کرو اس میں تحقیق کرو کہ یہ بات مدلل کرتا ہے ہوائی باتیں تو نہیں کرتا اس میں تحقیق کرو جب تحقیق ہوگی تو پھر اس کو فالو کرو اور اپنی علم اپنی صلاحیتوں کو ادھر خرش کرو ورنہ امت میں توڑ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا یہ لوگ کہتے ہیں چار امام یہ تو چار فقہ ہیں اسلام میں تو ہم قرآن حدیث پر لوگوں کو لائیں گے یہ قرآن حدیث پر نہیں لائیں گے اور پانچوہ بھی نہیں ہوگا بلکہ امت قرآن حدیث کے نام پر درجن و فقہ میں تخصیم ہوگی تو شکر کرو چار ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ چار کو ختم نہیں کر رہے آپ تو پانچوہ بنا رہے ہو بلکہ وہ پانچوے کے نام پر درجنوں بنا رہے ہو آپ تو اس لیے جو طریقہ چلا آ رہے ہیں قرآن حدیث کو فالو کرنے کا ایک طریقہ یہ برائے راست یہ وہ کرے گا جو مشتہید ہوگا ایک طریقہ یہ جب نہیں آتا تو مال لو مجھے نہیں آتا تو میں اس کو فالو کروں گا جس کو آتا ہے ختم کتنا آسان ہو گیا کی نہیں ہو گیا باقی عقیدے میں نہیں ہوتی ایک تقلید ہوتی ہے فروعی پیچیدہ مسائل میں جو چیزیں قرآن اور سنت نے بہت وزاست سے بیان کر دی اس میں تھوڑی ہوتی ہے زنا حرام ہے اس میں کوئی نہ حنفی ہے نہ شافی ہوئی زنا تو اللہ نے حرام کر دی ہے اللہ ایک ہے امام انیفہ کے کہنے سے ایک تھوڑی ہے وہ تو اللہ ویسے ہی ایک ہے ٹھیک ہے نا زنا حرام ہے امام انیفہ کے کہنے سے تھوڑی ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے وہ ویسے ہی کرنا ہے سعود حرام ہے امام انیفہ کے کہنے سے تھوڑی حرام ہے سمجھ رہے ہو ہاں بچہ دو سال دودھ پی ہے گا ڈھائی سال اس میں قرآن سے دو سال بھی پتہ چل رہا ہے دھائی سال بھی اس میں آپ خود فنٹر گیری کے بجائے کسی ایک فقہ کو فالو کرو رفول ادین کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو کرنے کی بھی ہیں نہ کرنے کی بھی ہیں صحابہ میں دونوں ہیں خود فنٹر گیری کے بجائے کسی ایک فقہ کو فالو کر لو امام کے بجے فاتحہ پڑھنے کی بھی ہیں نہیں پڑھنے کی بھی ہیں خود فنٹر گیری کے بجائے کسی ایک کو بولا بھائی دونوں رائے صحیح ہیں ہم ایک کو التزام کر لیتے ہیں ہمیشہ اسی پر چلتے رہیں گے تاکہ طبیعت میں سکون رہے اور اس کو بھی انسان کا بچہ سمجھیں گے جو اس کو فالو نہیں کر رہا ہم حرمین جاتے ہیں انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں وہ رفول ایدین کرتے ہیں انہی کے پیچھے ترابی پڑھتے ہیں اور ہمیشہ سے ہو رہا ہے یہ جب سات سو سال فقہ حنفی کی حکومت تھی تو رفول ایدین نہیں ہوتا تھا حرم میں تو وہاں کسی ہمبلی کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ یہ رفول ایدین نہیں کرتا اس کو نکالو یہاں سے یہ بھی ایک فقہ ہے یہ بھی ایک رائے ہے صحابہ میں بہت سے تھے نہیں کرتے تھے عبداللہ بن مسود تو نہیں کرتے تھے تو اس طرح سے چلتا آ رہا تھا یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے محمد ابن عبدالوحاب جو تھے نا جو سعودی عرب کے جو بانی سمجھے جاتے ہیں یعنی مذہبی اعتبار سے ان سے کسی نے پوچھا ان کی ریٹن ان کی تحریر اور حوالوں کے ساتھ میرے پاس ہے کہ کیا آپ نے کوئی پانچوہ فقہ نکالا ہے انہوں نے کہا نہیں ہم چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرنے کا کہتے ہیں ہنفی مالکی شافی اور ہنبلی انہوں نے کہا خود ہم امام حمدن ہنبل کے پیروکار ہیں تو اس سعودیہ کی بھی بیس یہی ہے اب ان میں آزادی آگئی ہے وہاں کے علماء میں کیونکہ جیسے جیسے بیدینی آئے گی آزادی آئے گی لیبل قرآن اور سنت کیونکہ قرآن اور سنت کا مفہوم اتنا واضح ہے نا کہ اس میں کوئی بھی کچھ بھی لگا سکتا ہے غامدی صاحب نے قرآن اور حدیث کی ایسی تشریح کی ہے جو مارکریٹ میں اس سے پہلے کبھی تھی نہیں تو ہر آدمی فقہ انسان کو پابند کر دیتا ہے کہ اس کتاب سے باہر نگلنے کی آپ کو اجازت نہیں کس امام کا قول ہے تو اماموں کو درمیان میں لانا پڑے گا نہیں لاتے تو پھر ہر آدمی امام ہے یہ جو کہتا ہے نا اماموں کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے یہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کہ بات درست ہے لیکن اس سے ان کے ارادے اچھے نہیں ہوتے اسلام میں برائرہ اس امام کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے امام نبی ہیں لیکن جب نبی کی حدیثوں میں تشریح ہوگی اختلاف ہوگا تو اس میں تو خود فیصلہ کرنے کے بجائے کسی ایک کو فالو کرنا پڑے گا نا آپ کا میں ڈائریک نبی کو فالو کروں گا تو اسی میں تو تعارض ہو رہے ہیں نبی کی اخوال میں اس اخوال کو حل کرنے کے لیے کسی مشتہید کو فالو کرنا پڑے گا اگر آپ کہتے ہو کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب آپ ایک نیا امام عوام میں اتعارف کروارے ہو اور وہ کون ہے وہ آپ ہو آپ ایک مارکیڈ میں چھبیسوہ امام لے کر آرہے ہو جو آپ ہو ٹھیک ہے نا ایک نیا امام لے کر آرہے ہو کہ مجھے فالو کروا میں ہوں قرآن ہو میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں لیکن ہمارے سامنے بیٹھ کے ریفرنس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تاکہ وہ ریفرنس کی بھی پول پٹیاں کھولیں گی یہ ریفرنس آپ نے جو دیا ہے اس میں یہ نہیں ہے یہ ہے یا اس کے خلاف یہ دوسرا ریفرنس بھی ہے اس کو پی گئے اس کو بول دیا یہ کون سا ریفرنس ہے ایک صاحب نے کہا بخاری میں آتا ہے عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو بخاری کے جل نمبر میں نے کہا اسی جل نمبر اور صفحہ نمبر کے نیچے حضرت آئیشہ فرماتی ہے اسی میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا اگر نبی میری زمان حضرت آئیشہ فرماتی ہے اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو روکتے یقینا تو مزاج نبوت کو امی آئیشہ زیادہ سمجھتی ہے تو پتہ چلا نبی کی جو اجازت تھی وہ چند شرطوں کے ساتھ تھی امی آئیشہ کہہ رہی ہے وہ شرطیں نبی کے دور میں ختم تو اب کہاں سے ہوں گی وہ شرطیں لیکن وہ بخاری کا ریفرنس تو پھر ہمیں یہ تانہ دیتے ہیں کہ ہم تو نبی کی حدیث پیش کر رہے ہیں تم آئیشہ کا قول پیش کر رہے ہو اور بھائی آئیشہ امی آئیشہ کا قول جو پیش کر رہے ہیں وہ نبی کی حدیث کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ خواتین کو کھلی چھوڑ دیتی جائے تو یہ بازار جیسے تاریک روڈ کی دکانیں ہیں نا ایسے آج کل وزیدے بن جائیں گی ایک ہی جگہ ہے جہاں تمیز سے لوگ آکے شرافت سے مجھے دیکھ رہے ہیں بیٹھ گئے ورنہ پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھ رہے ہوتے وہیں پہ ایسے بازی ہیں اور ہی ہوتی پھر بھی میری رائے اس زمانے میں یہی ہے کہ مسجد میں آنے میں بھی فتنہ ہے عورتوں کا یقینا لیکن اب نہ آنے میں فتنہ زیادہ ہے میری رائے یہی ہے اس زمانے میں کہ اس زمانے میں عورت کو مسجد میں آنے کی جات دینی چاہیے کیونکہ ٹھیک ہے امام انیفہ کے دور میں یہ پہلے دور میں مسجد میں آنے میں فتنہ تھا وہ اس لیے تھا کہ عورتیں گھروں میں رہتی تھی اب گھروں سے تو باہر نکلی گئی ہیں بزاروں میں جا رہی ہیں ہر جگہ جا کے فتنہ بھی پھیلا بھی رہی ہیں پھیل بھی رہی ہیں ایک خیر کی جگہ تھی جہاں وہ اللہ رسول کی بات سنتی وہاں پر مولی صاحب نے کہا یہاں آنے میں فتنہ ہے تو کہے گی بھائی میں ساری دنیا میں جا رہی ہوں فتنہ جو ہونا تو وہ تو ہو گیا نا اب ایک جگہ ہے جہاں خیر کی بات ہم سن سکتے ہیں وہاں فتنہ ہے اور دوسری بات یہ کہ پہلے مسجدوں میں عورتیں آتی تھی تو مردوں کو دیکھنے کے لیے عورتیں صرف مسجدوں میں ہی نظر آتی تھی تو فتنہ تھا اب جس کو فتنے کے لیے عورت چاہیے نا وہ ہر جگہ عورت دستیاب ہے اس کو تو مسجد میں امید ہے کہ تمیز سے آگے بیٹھ کے انشاءاللہ کہہ گا یہاں تو اللہ اللہ سننے کے لیے آئے ہوں یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں عورتوں کے مسجد میں آنے پر اجازت ہے تو وہاں الحمدلللہ فتنہ ہوتا بھی نہیں ہے تو میری رائے یہ کہ زمانے کے حساب سے حکم کیا ہو گیا ہے چیج ہو گیا ہے لیکن بارالل اس میں آپ علماء کو فالو کریں جو علماء جو فتوہ دیتے ہیں تو یہ باتیں ہیں باتیں صحیح ہے نا قرآن و حدیث کی باتیں ہیں لیبل ہے حقیقت میں جتنا قرآن و حدیث کو مشتہدین نے ابو حنیفہ شافی مالک احمد الہمبل نے سمجھا ہے تب ہی تو امت نے فالو کیا ہے اتنا میں اور آپ نے نہیں سمجھا امام بخاری نے حدیث کی صحت اور زوف کو جتنا سمجھا اتنا ہم نے نہیں سمجھا تب ہی امت نے صحیح اور ضعیف ہونے میں امام بخاری کو فالو کیا لیکن مسائل کے جو استنبات کے لیے الگ فن چاہیے الگ صلاحیتیں چاہیے اس میں امت نے امام بخاری کے بجائے ابو حنیفہ اور شافی پر اعتماد کیا ہے سمجھ رہے ہیں تو امام بخاری بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں مشتہدین بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں جیسے بھائی جو کڈنی سپیشلس ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے جو ہارٹ سپیشلس ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے لیکن کڈنی کا علاج ہارٹ سپیشلس کے پاس نہیں جائیں گے اور ہارٹ کے لیے کڈنی والے کے پاس سر کا تاج ہونے کے باوجود نہیں جائیں گے ٹھیک ہے نا تاج ہوگا اپنی جگہ بھائی آپ اس پیل کے ماہر نہیں نہیں آرہی تو پھر رہنے دیں بڑی مشتری کو پکڑنے کے لیے چھوٹی مشتری بطور چارہ کے طور پر سمال کر سکتے ہیں زندہ اوہ بھائی یہ بڑا اچھا ٹوپک ہے یہ مسائل بس یہ آخری ہے بہت زیادہ ہو گئے وقت بھی بہت ہو گیا یہ میں بتا دوں دیکھو یہ یوٹیوب نے جو ہے نا اور الیکٹرونک میڈیا نے دنیا کو گلوبل ویلج بنا دیا ہے ایک گاؤں کی طرح بن گیا ہے سب قوموں کے کلچر آپ کے سامنے ہیں کون سی قوم کیا کر رہی ہے مجھے میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ایک قوم ایسی ہے جو زندہ بندر کا مغز کھاتی ہے زندہ بندر کو نا ایسے میز میں فکس کر کے سر کاٹتے ہیں وہ زندہ تڑپ رہا ہوتا ہے وہ مغز اسٹراؤ سے پی جاتے ہیں تو ہمارے ایک جاننے والے رشداروں نے یہ بتایا تھا ہم نے کہا ہمیں بچوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے چھوڑی جاتی ہیں باتیں بچے ہوں گا اچھو آپ نے یہ بھی دیکھا ہے وہ دنیا میں سفر تھے نا ان کے تو بھئی آپ سفر کر کے آؤ اگلے نے تھوڑی کیا ہے کچھ بھی بول دو اگلہ کہتا ہے بھئی یہ تو بڑے پڑے لکھیں ان کو تو یہ بھی پتا ہے کہ زندہ بندر کا مغز کھایا جا رہا ہے یوں کھایا جا رہا ہے یہ کھایا جا رہا ہے لیکن اب یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا واقعی کھایا جاتا ہے جانوروں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے دنیا میں اسلام خدا کی قسم بہت بڑی رحمت ہے ابھی ہم نے دیکھی ایک ویڈیو غالباً چائنہ کی ہے ہزاروں سووروں کو گڑے میں ڈال کے زندہ جلائے جا رہے کس طرح وہ تڑپ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں جلنا کوئی جلنا جو ہے کوئی معمولی تکلیف نہیں ہوتی اور جلنے سے انسان مرتا بہت دیر سے ہے کیونکہ اوپر سے خال جلتی رہتی ہے دماغ نہیں جلتا موت کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس سے سب سے پہلے دماغ ڈیمیج ہو سمجھ رہے ہیں نا تاکہ دماغ میں درد کو محسوس کرنے کی حص ختم ہو جائے آپ جانور کو زندہ جلا رہے ہو کافی دیر آگ میں آپ کبھی انگلی آگ کے قریب لے کر جاؤ آپ کو پتا چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھا اور مر گئی وہ بھوک پیاس سے اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں برباد کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا اتنا ظلم کی ہے بھوک پیاس سے مارا تُو نے تکلیف دے رہی تھی زبا کر دیتی گولی سے مار دیتی تو آپ بتاؤ ایک بلی کو یہ عذیت ہے یہ اس طرح سے سوروں کو گڑے میں ڈال کے آگ لگانا اور پھر وہ ابھی زندہ ہوتے ہیں مٹی ڈال کے دفن کر دینا صرف اپنی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ یار ٹھیک ہے مارنا پڑتا ہے بعض دفعہ جانوروں کو بھئی کوئی ایسا طریقہ بھی کر لو جس سے تکلیف کم ہو آپ کو تھوڑی ٹینشن زیادہ ہو جانور کو تکلیف کم ہو تو جب میں اس میں گیا تو مجھے پردہ چلا وہ جب ہمارے کچھ چینے بھی انہوں نے کہا یہاں تو زندہ کتے کو کھولتی ہوئی کڑائی میں ڈال دیتے ہیں زندہ کتہ ہے اٹھا کے کھولتی ہوئی کڑائی میں ڈال دی بجا اس کی یہ کہ جو لائف جانور ہے اس کے کھانے کا کہتے ہیں مزائی کچھ اور ہے وہ زندہ ہوتا ہے تڑا پڑا ہوتا ہے پھر اس کی خال اتار کے کھانا شروع کر دیتے ہیں عرب جو ہے نا اپنی زندہ بیٹی کو درگور کرتے تھے بجا اس کی یہ تھی کہ اس سے قصاص لینے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ باپ ہوتا ہے نا بیٹی کی طرف سے لڑتا ہے باپ ہی جب ظلم کر رہے تو کون قصاص لے گا وہ لیں گا ان کا گھر کا معاملہ ہے قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ میں قصاص لوں گا قیامت کے دن میں اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا نیاری بات عربوں نے پھر بچیوں کو قتل کرنا چھوڑ دیا کہ بھئی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں ہے تو یاد رکھو ان جانوروں پر جو ظلم ہوتا ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کی طرف سے کوئی نہیں ہے اللہ انتقام لے گا قیامت کے دن جانور پر بھی حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اس کا بھی ایک رائٹ ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور پر اچھے جانور کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے ظلم تو دور کی بات صحابہ نے پوچھا یاد رسول اللہ جانوروں پر بھی اچھے سلوک کرنے کا سواب ملے گا فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے رفاظ آتے ہیں ہر ترجی کر والی چیز یعنی ہر وہ چیز جس میں جان و حیات ہو اس کے ساتھ اللہ نے اس پر عجر کا احسان رکھا ہے ایک صحابی نے وہ پرندے کے بچوں کو اٹھا لیا نا وہ ماں جو ہے نا بچاری اپنے بچوں کے لیے جانوروں کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے آپ بلی کو دیکھو نا بلی ویسے بڑی تمیز سے رہ گی آپ کے ساتھ پلے گی جب بچے دے گی تو آپ اس کا اسٹائل ہی دیکھو کہ چینر رہے گی اپنے بچوں کے لیے اس پر ایسی محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں وہ ماں کے بغیر بچے اٹھا کے پھیک کے آ جاتے ہیں یہ غلط کر رہے ہو بھائی بچوں سمیت ماں کو کہیں پھیک کے آ جاؤ ماں کو الگ کر دیا بچوں کو پھیک دیا وہ بھوگے یا ہم نے دیکھا کہ وہاں روڈ پی چھوٹے بلی کے بچے پڑے بھوگے پیاسے تڑپ رہے ہوتے ہیں مر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کتے کو فیملی ممبر بنا لیں انگریزوں کی طرح انہوں نے تو یا تو ایک طرف ادھر ہو گئے یا دوسری طرف اتنا کہ احسان پر آئے تو کتہ جو ہے نا وہ جو انسان ہے وہ کتہ لگ رہا ہوتا ہے کتے کے آگے کتے کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا ہوتا ہے تو نہ تو اتنا فری کرائیں جانوروں کو کہ آپ کا فیملی ممبر ہو اب بیٹے سے زیادہ بلی سے آج کل خواتین میں یہ بھی ایک بیماری ہو گئی ہے اولاد نہیں ہوتی شادیاں نہیں کر رہی بلیاں پالی ہوئی ہیں اس سے ویسے تو اچھا سلوک کریں جانوروں کے ساتھ نہیں اچھا کر سکتے کبس کم برا مت کریں تو میں نے وہاں دیکھا ادھر ملیشیا میں میں نے دیکھا وہاں شکار کر رہا ہے ایک آدمی زندہ چھپکلی کانٹے میں لگائی ہوئی ہے اور وہ پھر جو ہے نا ایسے کانٹے کو نا یوں یوں گھما گھما کے پانی میں پھیکتے ہیں پھر وہ دیکھا مچھلی آئی تو ٹھیک ہے نہیں آئی تو کھیچ لیا اس کو پھر یوں یوں گھمایا وہ زندہ کانٹا اس کے حلق میں فساوا ہے گھوم بھی رہی ہے پانی کے اندر جا کے سانس بھی گھٹ رہا ہے تڑپ تڑپ کے آدھا پونہ گھنٹا تو اس کو مرنے میں لگے گا وہ مجھے وہ ملائی زبان نہیں آتی تھی میں نے اپنے ترجمان سے کہا میں نے کہا اس کو بولو اس کو مار دے یار تو اس نے کہا مریوی میں اتنے شکار نہیں آئے گا تو میں نے کہا یار اپنے شکار کے لیے اپنے صرف چسکے کے لیے ایک جانور کو اتنی عذیت تو نہ دو کم آ جائے گا شکار یہی ہوگا نا کیا خیال ہے بھائی کم آ جائے گا تو اتنی اللہ نے اجازت دے دی کہ کانٹا آپ اس مچھلی کے جبڑے میں ٹھوس رہے ہو حالانکہ وہ بھی تکلیف ہے لیکن اللہ نے اس کی اجازت دے دی چلو تم کھا رہے ہو تو اب اس سے زیادہ تو تکلیف نہ دو نا اس سے کیا ہوتا ہے جس مچھلی کے جبڑے میں کانٹا گھس گیا پوری رات بارہ تیرہ گھنٹے وہ پانی میں تڑپتی رہتی ہے یہ بھی غلط ہے آپ جب کانٹا لگایا ہے مچھلی جیسے ہی آئے آپ اس کانٹے کو کھیچ لیں تاکہ وہ مر جائے اس کی تکلیف ختم ہو جائے پوری پوری رات وہ کانٹوں میں تڑپتی رہیں گی جبڑے میں آپ درہ سوئی لگا کے دیکھو نا اپنے جبڑے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ قیامت کے دن ایسا لوگوں میں انصاف کرے گا مخلوق میں کہ ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی کو مارا ہے تو اللہ ان دونوں کو زندہ کر کے جو بغیر سینگ والی اس کو سینگ دے کے انتقام لے گا اس سے اس پہ علماء نے ایک شکال اٹھایا ہے کہ جانور تو مکلف ہی نہیں ہے آمال کے بھئی جانور تو آمال کے مکلف ہی نہیں ان میں تو عقل ہی نہیں ہے نا تو پھر اللہ ان سے ایسا حساب لی کیوں لے گا پھر ان کو دوبارہ مٹی کر دے گا وہ جنت جہنم نہیں ہے ان کے لیے تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے یہ صرف اپنے عدل کو دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جو مکلف نہیں ہے نا اس پر اگر کسی نے کمزوری سے نجائز فائدہ اٹھایا تو اس کو بھی موقع دوں گا تو بھی انتقام لے تو جو مکلف نہیں ہے جو اپنے اختیار سے نہیں کر رہا اس کے ساتھ جب ایسا انصاف کا معاملہ ہو رہا ہے تو تم عقل و شعور کے بعد جب ایسا کرو گے تو تم کس کھیت کی مولی ہو تم کیسے بچ جاؤ گے تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ آپ کو اس کا قیامت میں جواب دیرا پڑے گا تو زندہ مچھلیوں کو نہ لگایا کریں کانٹے میں جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں نا پہت باریک باریک کیڑے وہ زندہ اس میں میڈیکل سائنس خود کہتی ہے ان میں اتنا شعور تکلیف کا اتنا احساس ان کو نہیں ہوتا تو جو بڑی مچھلیاں وہ زندہ نہ لگائیں اسی طرح کانٹے راتوں کو لگا کے نہ بیٹھیں جانور کو زندہ مجھ جلائیں پکانے کے لئے یہ حرام ہے گناہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگ میں جلانے کی اجازت صرف اس کو ہے جس نے آگ کو پیدا کیا اس کے علاوہ کسی مخلوق کو آگ میں جلانے کی کسی مجرم کو سزا کے طور پر بھی آگ میں نہیں جلائے جا سکتا سمجھ رہے کیا نہیں سمجھ رہے یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کو آگ میں جلا دیا ہو تو آپ انتقام میں اس کی گردن اڑاؤ گے آگ میں اس کو نہیں جلا قساس میں گردن اڑائی جاتی اور دیکھو اسلام نے کتنی رحمت کی ہے جانور کو زبا کرنے کا حکم دیا مارنے کے لئے کیونکہ زبا کر کے بلڈ نکلتا ہے فورا تکلیف تو ہوتی ہے جانور کو لیکن بلڈ نکلنے سے مرتا ہے نا جلدی بلڈی تو ہے حیات جیسے جیسے بلڈ نکلے گا دماغ میں سوچنے کی جو حصہ وہ ختم ہو جائے گی اور جب قاتل سے قساس لیا جاتا ہے اسلام میں تو کرنٹ کے جھٹکے نہیں ہیں دنیا میں بعض لوگ کرنٹ سے حلاک کرتے ہیں بعض کیا کرتے ہیں بھندہ ڈال دیں گے اس سے کتنی شدید آپ گلہ گھوٹ کے دیکھو پتہ چلے گا کتنی عذیت ہوتی ہے آدھے آدھے گھنٹے تک رسے پر لٹکے رہتے ہیں زبان نکل کے باہر آ جاتی ہیں آنکھیں اُبال آتی ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو دنیا میں مختلف زہر دے کے مارا جاتا ہے قاتل کو وہ تلپ تلپ کے جو ہے نا جو پھانسی کے مجرم ہوتے ہیں نا وہ کیا ہے ادھر ادھر جب تلوار چلاتے ہیں نا تو دماغ اور جسم کا رشتہ ختم وہ کنیکشن ہی ختم ہو گیا فوراں اس کے بعد وہ تلپتا بہ نظر آئے گا لاش تلپے گی وحشت ہوگی لوگ ختل سے بچیں گے لیکن قاتل کو عذیت کم سے کم ہوتی ہے اس میں تو اسلام بڑی رحمت ہے میں تو یہ ویڈیو دیکھ کے جب جانوروں کو بعض علاقوں میں کیا کرتے ہیں جانور کھانا ہے تو سر ڈنڈوں سے ڈنڈوں سے اس کے سر پہ مار رہے ہیں تاکہ وہ مر جائے بے ہوش ہو جائے تو یہ بھی بڑی ازیت ہے تو اسلام بڑی رحمت ہے بھائی اللہ نے فرمایا اے نبی سارے جہان کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے تو واقعی یہ ویڈیوز دیکھ کے وزہ چلتا ہے کہ نبی ساری دنیا کے لیے رحمت جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے نبی نے فرمایا جانور کو زبا کرو تو چھوری کو تیز کر لو اناڑی لوگ کیا کرتے ہیں وہ اسی کے گردن پر تجربہ کر رہے ہوتے ہیں گھنٹا لگتا ہے اس کو زبا کرنے میں ایسے عجیب عجیب اناڑی ٹائپ کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں تو چھوری کو تیز کرنے کا حکم دیا تاکہ اس جانور کو تکلیف کم ہو پھر بھی آپ کو کوئی مارنا ہے تو بھائی سر میں جانور کے گولی مار دو اس سے فوراں مر جائے گا یہ کوئی ایسا زہر دو جس سے فوراں ہلاک ہو جائے وہ تو ایسے تو جانور کو مارا جا سکتا ہے یہ جو آج کل اخپل طریقے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ گلے پڑ جائیں قیامت کے دن حساب دینا پڑے یہ آج میں نے شروع میں ایک بیان کیا تھا وہ نگل گئی بات تو پھر مارکٹ میں چلا دیتے ہیں وہ دو تین شادیوں والی بات آئی تھی نا مجھے لوگ کہتے ہیں گھما گھما کے شادیوں پر بات لے آتے ہیں اچھا ابھی کسی کی شادی ہونے بھی والی ہے دوسری شادی کی تو پھر شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے سمجھ رہے کسی کو جب ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کو دوسری کرنی چاہیے تو نہیں کرنی چاہیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر نہیں کرنی چاہیے جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں کر رہے ہو تو میرا موقف بلکہ جو شریعت کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ضرورت نہیں ہو تو کرنی چاہیے اسلام میں اصل زیادہ ہے زیادہ بیوی ہیں ایک بیوی کسی مجبوری سے رکھے آدمی وہ مجبوری کیا ہے اگر تم عدل نہیں کر سکتے تمہیں خوف ہے اس بات کا خطرہ ہے فواحدتا تو پھر ایک شادی کرو اور آگے اس کی تفسیر کیا ہے کہ اگر ایک کی حقوق بھی عدہ نہیں کر سکتے تو پھر باندیاں رکھو باندیاں کا تو آج کل رواج نہیں ہے تو وہ ایک شادی بھی شرط ہے کہ عدل کر سکتا ہو تو اس ایک میں تو کوئی یہ بات کرتا نہیں ہے اس کو تو کہتے ہیں بھئی تو کرنی کرنی ہے حالانکہ وہ بھی تو مشروط ہے تو اسی طرح جیسے ایک کی ترغیب ہے کہ اصل یہ ہے کہ کی جائے بغیر نکاح کے زندگی پسند نہیں ہے تو ایسے اسلام میں یہ کہ زیادہ شادیاں کرنے کی کوشش کرے آدمی اور حقوق بھی پورے کرے ان کے برابری بھی کرے خطرہ ہے کہ بھئی برابری ممکن نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر زیادہ نہ کرے تو یہ کیوں اسلام نے حکم دیا یہ بات سمجھنے کی ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں دوسری کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیوں کریں میں کہتا ہوں آپ کو نہیں ہے معاشرے کو ضرورت ہے عورتوں کو ضرورت ہے دیکھو اگر مرد یہ کہنا شروع کرنے ہمیں ایک شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سارے مرد یہ کہہ کے ایک بھی نہ کریں تو علماء ڈنڈا لے کے ان کی دھنائی لگائیں گے زبردستی کروائیں گے کہ آپ کو نہیں ہے تو عورتوں کو تو ہے نا ان کا کیا قصور ہے بھائی ان کو کیوں آپ نے مصیبت کی بھنٹ چڑھا دیا ہے وہ زینہ کی طرف مائل ہوں گی وہ معاشی کفالت کی محتاج ہوں گی اولاد کی نعمت سے بحروم ہوں گی تو اسی طرح یاد رکھو کہ آپ کو دوسری کی ضرورت نہیں ہے معاشرے کو ضرورت ہے تو معاشرے کی ضرورت کی بیس پہ شریعت نے کہا ہے کہ آپ زیادہ شادیاں کریں سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اللہ اس کے رسول نے زیادہ شادیوں کا حکم دیا تو اگر سب لوگ دو دو رکھنا شروع کر دیں گے تو اتنی عورتیں تو مارکٹ میں ہیں نہیں نا یار سمجھ بھی نہیں آ رہا ان کو کیا سمجھا ہے آدمی بھائی پھر اگر یہ مرد کی ضرورت ہے یا ترغیب ہے تو اللہ اتنی عورتیں پیدا تو کرتے اتنی عورتیں تھوڑی ہیں دنیا میں تو ریشو تقریباً برابر یا تھوڑا سا ریشو زیادہ ہوگا اتنے زیادہ تھوڑی ہے تو خوب سمجھیں جب اسلام نے آپ کو ترغیب دی کہ آپ کریں تو کوشش ہر ایک کرے گا کامیاب ہر ایک نہیں ہوگا فائدہ عورت کو ہوگا کہ رشتوں کی بھرمار کی وجہ سے ہر عورت کی اس کی پسند کی اس کی مرضی کی شادی ہو جائے گی سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات وہ یہ خود فیصلہ کرے گی بھائی یہ پہلی والا ہے یہ دوسری والا ہے یہ چوتھی والا ہے میں نے چوتھی والے سے نہیں میں نے پہلی والے سے کرنی ہے تو وہ تھوڑی آپ سے دوسری بیوی کیوں بنے گی آپ کی وہ آپ پیغام بھیجو آپ کا کام ہے ٹرائی کرنا اگلے کا کام ہے اپنا فائدہ دیکھ کے آپ کے پیغام کو قبول کرنا اگر اس کو آپ کے پیغام قبول کرنے میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے تو وہ قبول کرے گی نہیں تو وہ کوارے کو آپ پہ ترجی دے گی اگر کوارہ موجود ہے اس کے باوجود آپ کی دوسری بیوی بن رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی سرخاپ کے پر لگے ہوئے ہیں جب ہی وہ آپ کو ترجیح دے رہی ہے تو یہ خود سے نہیں ہو جاتی یہ سامنے والی پارٹی کا رازی ہونا بھی ضروری ہے تو ترغیب اسلام نے دیا مردوں کو تم تو کرو عورت کو نہیں کہا کہ تم بھی چوتھی بیوی بنو یا تیسری یا چوتھی دوسری عورت کو کہا تم اپنا فائدہ دیکھو اب عورتیں بننا بھی چاہتی ہیں کسی کی پہلی بھی بننا چاہتی ہیں کسی کی دوسری بننا چاہتی ہیں بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ چوتھی بھی کریں نا عورتیں ان کی بیوی بن جائیں گی لیکن وہ دوسری نہیں کر رہے وہ کہنا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اوہ بھائی تمہیں ضرورت نہیں ہے عورتوں کو ضرورت ہے اس کی سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی تو اسلام میں اصل حکم یہ ہے کہ ضرورت ہو نہ ہو آپ کریں صرف ایک شرط ہے کہ اگر حقوق ادا کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے پھر نہیں کر سکتے آپ کیونکہ پھر تو لٹکا دیں گے اس کے ظلم کریں گے آپ اس کے ساتھ یہاں تک بات کلیر ہو گئی ہے تو یہ ضرورت کی بیس پر نہیں ہے کہ اگر ضرورت ہے تو آپ دوسری کریں ضرورت نہیں ہے تو بھائی ضرورت نہیں ہے تو بھی آپ کریں اصل یہی کہ آپ زیادہ بیوی آرکھنے کی کوشش کریں تب ہی اسلام نے یہودی اور عیسائی عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت دے دی اسلام کو پتا تھا مسلمان عورتیں مارکیٹ میں چھاڑ ہو جائیں گی جب مر چارچار کریں گے نا تو ان کو دوسری قوموں سے عورتیں لانی پڑیں گے ورنہ یہودی عیسائی عورت سے شادی کی کیا ضرورت ہے بتاؤ بولو نا کیا ضرورت ہے آپ کو فائدہ اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ اپنی عورتوں سے بھی پھر جب کم پڑ گئیں تو یورپ سے بھی لے کر آ رہے ہو تو ان کی نسل کم ہوگی آپ کی بڑھے گی مسلمانوں کی گروت ریشو بڑھے گا باقی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کی شرطیں کیا ہیں وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہیں لیکن جنرل ہی ایک اصول بیان کر رہا ہوں تو اس لئے ضرورت پر نہیں ہیں اور اگر اسلام ضرورت پر مدار رکھ دیتا کہ جس کو ضرورت ہو دوسری کرے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا جیسے کہ ہو رہے فساد یہ ہوتا کہ لوگ پہلی بیوی کو تانے دیتے کہ تم اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہی تھی تم اس کے میار پر پوری نہیں اتر رہی تھی تم میں کوئی خامی تھی تو اس نے دوسری کی ہے ایک تو اس پر سوکن آئی ہے اس کی تکلیف دوسرا وہ تانوں کی تکلیف بعض سمجھ میں آ رہی ہے بعض علماء کہتے ہیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسری شادی کر رہا تو تمہیں ضرورت کیا ہے پہلی بیوی میں کوئی خرابی ہے کوئی فالٹ ہے یعنی اب اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میری پہلی بیوی ٹھیک نہیں ہے تو اسلام نے عورت کو اس ٹینچن سے نگال دیا بھئی دوسری شادی کرنا اس کی علامت ہے ہی نہیں کہ تم میں کوئی خرابی ہے پھر کیوں کر رہے ہو بھائی اللہ نے کہا ہے کہ حلال ہے اور اس میں ثواب ہے زیادہ عورتوں کی کفالت کرو زیادہ ثواب ملے گا صحیح بخاری کی حدیث عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ خیروحادیل امتی اکثرہم نسان اس عمت میں جس کی بیویاں زیادہ وہ زیادہ بہتر ہے سمجھ میں آرہی ہے بات تو بس اللہ کے صحابی رسول نے ظاہر ہے نبی کے عمل کو دیکھ کے یہ کہا ہوگا نا عبداللہ بن عباس کا فتوہ کوئی معمولی حسیت کا حامل تھوڑی ہے نہیں آری تو رہنے دیں نظریہ درست کرنے ایک شادی کرنا نہ کرنا آپ کا ہیڈک ہے لیکن اپنا کونسپ کلیئر کریں اس میں عورت کا فائدہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں عورت کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے جو بیچاری گھر میں بیٹھی بھی ہے تو بیڑا غرق معاشرہ کرتا ہے اس کا تانے دے دے کے دوسرا بیڑا غرق وہ مرد کرتا ہے جو دوسری گھر کے اس کو لٹکا کے چھوڑ دیتا ہے وہ اسلام بیڑا غرق نہیں کر رہا وہ آپ کا اپنا عمل وہ تو ایک شادی کرنے والے بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں سارے ایک شادی کر کے بیوی کے حقوق عدا کرتے ہیں تو باپ اس پہ یہ کہو علماء جو نکاح کی فضیلت پہ بیان کرتے ہیں شادی کی ترغیب پر قرآن و حدیث میں جو ترغیباتیں غلط ہیں فلاں نے شادی کی تھی بیوی کا بیڑا غرق کر دیا وہ اسلام نے قرآن نے یا مفتی تارک مسعود نے نہیں کیا وہ اس کے کمبخت میاں نے خود کیا ہے صحیح ہے نا سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس طرح چار شادیوں کر کے بھی کوئی بیوی کا بیڑا غرق کر دے تو وہ اس کا اپنا ہیڈک ہے اسلام کا حکم بھی اس سے خراب نہیں ہوتا اور مولانا صاحب کے مفتی صاحب کے جو بیانات ہیں جو یوٹیوب پہ آج کل بڑے پہلے میں ہیں وہی مفتی تارک مسعود صاحب میں اس لے کہہ رہا لوگ مجھ سے آگے پوچھ رہے ہیں مفتی تارک مسعود صاحب کا بیان سنے ہیں آپ نے کبھی تو مجھے پہچانتے نہیں جب میں عام لباس میں گھوم رہا ہوتا ہوں تو سمجھ میں آئی یہاں تک بات تو ضرورت کا اگر ہوتا تو پھر بیوی میں فالٹ ثابت کرنا پڑتا یہی وجہ ہے کہ آج جو دوسری شادی کرتا ہے پہلی کو جب تک بدنام نہ کر دینا وہ اس کو لوگ سیٹیفیکیٹ نہیں دیتے کہ آپ کر سکتے ہو تو آپ بتاؤ میری پہلی بیوی بہت اچھی ہے اگر خرابیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں آپ میں بھی اس میں بھی بہت اچھی ہے اور اس نے مجھے اتنا سکون دیا ہے کہ مجھے دوسری کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے لیکن اللہ نے اجازت دی ہے معاشرے کو ضرورت ہے تو اس لیے میں کر رہا ہوں اب لوگ پتہ کیا کہیں گے معاشرے ہاں معاشرے کو تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ تعلیم قوام کیا جائے اسلام میں تو چار شادی نہیں اسلام میں تو نماز بھی ہے ٹھیک ہے نا تو پھر ہی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ کو جب میں پہلی شادی کر رہا تھا تو اس وقت یہ باتیں کیوں نہیں کی تھی بھئی سنت ہے نا جلدی شادی کرنا تو جو میں کر رہا تھا تو اس وقت کیوں نہیں کہتا اسلام میں صرف شادی نہیں ہے اسلام میں تو نماز بھی ہے حج بھی ہے زکاة بھی ہے فلانہ بھی ہے تو بھئی ہے وہ بھی کرنا چاہیے لیکن یہ بھی ہے نا یہ والا آسان ہے اس لئے کر رہے ہم آسان پہ بھی عمل نہ کرے تو مشکل پہ کہاں سے آئے گا اور ویسے آسان ہے نہیں ہے ویسے آسان ہے نہیں دو تین ہو جائیں گے ہیلمٹ پہنے بغیر گھر میں نہیں جاؤ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں جس کے دو بیویں ہیں گھر میں جانے سے پہلے ہیلمٹ پہنے کے جائے وہ آسان ہوتا تو ہمارے جتنے سیاسی لیڈر جن کے بڑے سکینڈل چل رہے ہیں آج کل وہ فلانی کے ساتھ ڈمکانی کے ساتھ بڑے سکینڈل آ رہے ہیں نا یہ چار چار بیویاں رکھتے یہ یہ سکینڈل نہ بنتے ان کے یہ اس لئے بیویوں سے جان چھڑاتے ہیں کہ ابھی ٹینشن والا کام ہے یہ ٹینشن بیوی میں ہوتی ہے تب ہی عبادت بھی ہے تو اب اگر کوئی پوچھے نا کہ ضرورت اچھا ہاں جب آپ یہ کہیں گے کہ معاشرے کو لوگ آپ سے کہیں گے تمہیں ضرورت کیا ہے آپ گولیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں ویسے ہی کر رہا ہوں اجازت ہے شریعت میں معاشرے کی ضرورت ہے تو کہیں گے اچھا معاشرے کی ضرورت ما شاء اللہ ہاں معاشرے کی ضرورت بڑے نیک بنے پھر رہے ہو نا معاشرے کی تو لے آؤ کسی پرانی اٹھاون سال کی بیوہ کو لے آؤ معاشرے کی ضرورت کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی اٹھاون سال کی یہ آرڈر پہ بیوہ بھی کیا جا سکتا ہے آج کل تو کسی بھی دہشتگرد کو پیسے دو نا وہ آؤڈر پہ بھی بیوہ کر دیتا ہے تو معاشرے کی بیوہ اٹھاون سال کی عورت سے کرو نا وہ فلانی پینسٹھ سال کی چڑیل وہاں رہتی ہے اس بیچاری کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے تو اس سے کر لو معاشرے کی ضرورت تو زیادہ ہے تو آپ ان کو بتائیں کہ میں ایدی سینٹر نہیں کھول رہا نکاح کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا نکاح میں اللہ کا ارشاد ہے کیونکہ نکاح جب انسان کرتا ہے تو بیوی سے محبت ہونا ضروری ہے ہر محبت کا ایک الگ ماباب سے الگ ٹائپ کی محبت ہوتی ہے دیکھو ماں جتنی بوڑی ہو اتنی اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی لیکن نکاح میں آپ کسی بیس سالہ آدمی کو بولو کہ بھائی بیٹا تمہاری شادی کر آ رہے ہیں جتنی تمہاری امی ہے نا اسی سال کی تو ان سے ایک اکیاسی سال کی ہم نے تمہارے لئے بیوی دیکھی ہے وہ کہے گا اببا امی اچھی سال کی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے پچھتر میں اتنی اچھی نہیں لگتی تھی اتنی اچھی میں تو اور نور آ جاتا ہے نا لیکن بیگم اببا اچھی سال کی نہ لے کر آؤ تو قرآن کا بھی حکم ہے فن کی ہو ماں توابہ لکم جو تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو ہاں اس میں یہ بات ضرور ہے کہ بعض دفعہ یہ مسلحت دنیا کی ہوتی ہے بعض دفعہ آخرت کی بھی ہوتی ہے تو اخراوی مسلحت کو بھی دیکھنا چاہیے دنیاوی مسلحت کو بھی دیکھنا چاہیے بیلکل یہی حسن و جمال کی تلاش میں لگے رہنا اور بس کم عمر بچی چاہیے اور یہ جو ٹینشنیں لوگوں نے رکھی بھی ہیں بھائی تھوڑا آخرت کا ترڑکہ بھی لگا دو اس میں میں کہتا ہوں دوسری شادی کرنی ہے تو بھائی کسی بیوہ سے کر لو جو زیادہ 80 سال کی نہ ہو ٹھیک ہے لیکن اتنی ہو کہ تمہارے دل اس کی طرح مائل ہو تو اس کے ایک آت بچے بھی پال لو تو شادی کا مذہبی اور ساتھ ساتھ یتیموں کی کفالت کا مذہبی تو دونوں دونوں ہو جائیں تو اچھا ہے نا تو ترغیب کے طور پر یہ میں بھی کہتا ہوں لوگوں کو بھی کہنا چاہیے اور اللہ کا شگر ہے ہم نے بھی چھوٹا پھوٹا اس پر عمل کی کوشش کی ہے تو یہ ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی کر لے کوئی کم عمر سے بھی کر لے کوئی خوبصورت سے بھی کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے نکاح تو کر لیا نا گل فرینڈ تو نہیں بنایا برائی کی طرف تو نہیں گیا نا تو تانہ دینے کا پھر بھی کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے چاہے وہ کم عمر سے کرے چاہے زیادہ عمر سے کرے بچوں والی ابھی ایک دن پہلے تین چار دن پہلے ایک صاحب آئے انہوں نے بیوہ سے شادی کی اس کے بچوں کی بھی دوسری شادی کی اس کے بچوں کی بھی کفالت کی ہے تو ماشاءاللہ ان کو دیکھ کر ایسا ان کی کارگزاری سن کے مزہ آیا میری آنکھوں سے آنسو نگل گئے میں نے کہا یار دو چار لوگ اور معاشرے میں ایسے پیدا ہو جائیں تو مزہ ہی آ جائے تو اچھی بات تو ہے یہ تو جس طرح بھی کوئی کر رہا ہے بھائی خیر کا کام کر رہا ہے اس کو معاشرے میں پروموٹ کرو ٹھیک ہے نا تو دوسری کی ضرورت نبی ہو پھر بھی کرو ہاں ٹینشن والا کام ہے لوگ کہتے ہیں جب ضرورت نہیں ہے تو میں ٹینشن کیوں لوں بھائی جس آپ کو نہیں ہے نا معاشرے کو ضرورت ہے تو جب معاشرے میں کسی کام کی ضرورت کا تحقق ہو جاتا ہے کوئی کام معاشرے میں ضروری بن جاتا ہے تو پھر ٹینشن لے کے ہی کرنا پڑتا ہے وہ کام سمجھ رہے ہو پھر تو ٹینشن کے ساتھ ہی ہے وہ ٹینشنوں کے ساتھ چار شادیاں اسلام میں اور یہ ٹینشنیں نبی نے بھی اٹھائی ہیں صحابہ جیسے حوصلہ کہاں سے لائیں تو یہ بات اگر کوئی نماز کے بارے میں کرے کہ صحابہ فجر میں اٹھا کرتے تھے ہم صحابہ جیسے حوصلہ کہاں سے لائیں بھائی جو کام انہوں نے کیا ہے وہ شریعت ہے وہ قیامت تک رہے گی حوصلہ نہیں ہے تو پیدا کرنا پڑے گا شادیاں کو حوصلہ نہیں ہے دوسری طرف جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی ان میں برائی سے بچنے کا حوصلہ ہے بغیر نکا کے بولو نا بھائی گویا بزبان حال آپ ان کو ترغیب دے رہے ہو کہ وہ ایسے ہی بیٹھی رہے ہیں ہے بھائی وہ ایسے ہی بیٹھی رہے ہیں ان میں برائی سے بچنے کا بہت حوصلہ ہے بھائی ان میں آپ سے بھی کم حوصلہ ہے تو وہ برائی کی طرف مائل ہو جائیں گی اور آپ بھی مائل ہو سکتے ہو تو اس لیے یہ سب باتیں ادر ادر کی چھوڑ کے جو اسلام کا اللہ اس کا رسول گاؤگوں میں تعویلات کر کے ہر چیز کو الٹا کیا جا سکتا ہے ایک لوگ اشکال کرتے ہیں کہ جو بیچاری گھروں میں بیٹھی بھی ہیں تو ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا تو جو مرد کمارے بھی تو بہت سارے گھوم رہے ہیں وہ کر لے نا ان سے ابھی کیا ہو گیا بھائی پہلے سارے کمارے نمڑ جائیں پھر جو بچیں گی تو وہ کچھ وسیم بھائی کر لیں گے کچھ ستار بھائی کو دے دیں گے کچھ عبدالقلیم کو دے دیں گے جو بھی مختلف کوئی وسیم ہے نہیں لیکن ایک کردار کا نام بتا رہا ہوں بھائی کچھ سارے پہلے کمارے نمڑ جائیں پھر دو چار بچیں گی تو ٹینشن کے لیے ہم مختلف لوگوں کے حوالے کر دیں گے یہ دلیل اس لیے غلط ہے کہ پہلی ذمہ داری کہ اگر کوئی بندہ ڈوب جائے تو آپ نے بچانے ہیں مثال کو اچھی طرح سمجھنا اب چار بندے ڈوبنے لگے تو ان چاروں کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک کو ڈوبنے سے بچائیں کیا خیال ہے بھائی لیکن تین نہیں بچا رہے وہاں ہم اٹھ کے سگرٹ پی رہے ہیں تاش کھیل رہے ہیں کہنا بھائی چھوڑو یار گورنمنٹے کون سا کیمرے لگائے ہوئے ہیں تنخواہ لیں گے نکلیں گے ایک سمجھدار تھا اس نے ایک کو بچایا اب بچا کے لائے تو ہم اس کو کہیں گے دوسرے کو بھی بچانا کس کی ذمہ داری ہے بھائی تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو جان کا معاملہ ایسا ہے کہ اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے ان سے حکومت حساب لے لے گی لیکن اگر تم نے ان پہ چھوڑ کر ان کو ہلاک ہونے دیا تو تم بھی مجرم ہوگے ابھی یہ مت دیکھو کہ وہ ذمہ داری پوری کر رہے کہ نہیں وہ کر رہے تو بہت اچھا نہیں کر رہا تو تم اپنی ذمہ داری ڈبل کر دو تو یاد رکھو اللہ نے عورتیں پیدا کی مردوں کو حکم دیا ان سے نکاح کرو ان کی کفالت اپنے ذمہ لو بہت سے مردوں کو چسکوں کی عادت لگ گئی ہے زنا میں پڑ گئے ہیں چرز ہیروین میں شراب میں کباب میں اور بہت سے نکاح کرتے ہی نہیں بہت سے یورپ چلے جاتے ہیں وہاں جا کے کرتے ہیں اپنی قوم کی عورتوں کو ایسی چھوڑ دیتے ہیں تو اب جب وہ نہیں کر رہے تو ہم تو کہہ رہے ہیں وہ کریں نہیں کر رہے تو جو ذمہ دار ہیں جو علماء کے بیانات سنتے ہیں جن میں تھوڑا شعور ہے ان کی ذمہ داری خود بخود بڑ گئی کی نہیں بڑ گئی اور یاد رکھو سمندر میں ڈوبنے سے کوئی حلاق ہو جائے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا معاشرے میں عورت کو بغیر نقا کے چھوڑ دیا جائے اس کا نقصان زیادہ ہے وہ ہر جگہ برائی پھیلا سکتی ہے سمجھ رہے ہیں تو عورتوں مردوں کی تعداد برابر ہو کم ہو اس کو مت دیکھو آپ کوشش کریں سمجھ رہے ہیں آپ کوشش کریں آپ شریعت ہاں جب یہ ذمہ داری ہو جب ایک معاشرے میں ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹینشنوں کے ساتھ اس کو برداشت کیا جاتے ہیں دیکھو کسی حکیم نے آپ کو کوئی دوہ دی پیٹ کی کوئی علاج ہو ہی نہیں رہا تھا اب وہ دوہ ایسی دی ہے جو کڑوی ہے آپ سے نگلی نہیں جاتی تو حکیم صاحب آپ سے کہیں گے یار چینی ملا کے پی لو یہ کبھی بھی نہیں کہے گا آپ دوہ کیونکہ پینی جا رہی ہے تو چھوڑ دو کڑوات آتی ہے نا ایک گھنٹے تک سکون نہیں ملتا دوہ پینے کے بعد یا ڈاکٹر باز دفعہ انجیکشن لگاتے ہیں کینسر کے مریضوں کی کیمو تھرپی ہوتی ہے نا سر کے بال اُڑ جاتے ہیں کیا خیال ہے کیسے ہڈیوں کے ڈھانچے بن جاتے ہیں اب کوئی پاگل یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب فلاں کینسر کے مریض تھا اس کو کیمو تھرپی ہوئی تھی اور ہوئے ہوئے میں نے تو اس کا حال دیکھا اس کے تو سر کے بال اُڑ گئے وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا توبہ توبہ بھائی یہ میں نہیں کراؤں گا ڈاکٹر کہے گا تمہارے باپ کو بھی یہ کیونکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا بچ گیا سر کے بال گر گیا وہ آ جائیں گے واپس نہیں بھی گرے تو آج کل نقلی بال بھی لگ جاتے ہیں وگ آ جائے گی نہیں تو گنجے بھی انسانی ہوتے ہیں یہ نہیں کہ جو گنجہ ہو گیا تو اس کو مار دیا جائے تو یہ حل تلاش کرے گا وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہم مرنے دو اس کو بھائی اب آپ اگر دو تین نکاحوں کی طرف نہیں آتے تو معاشرے میں عورتوں کا بیڑا غرق لہذا اب آپ نے تو کرنا یہ کام تو کرنا ہی ہے اب کام کرنے کے بعد نقصانات ہونا شروع ہو جائیں اور لوگ یہ کہیں ابہ فلاں نے کیتی دیکھو کیا اس کے سر کے بال اڑ گئے فلاں نے کیتی اس کے گھر میں دیکھو جھگڑے کیسے ہو رہے ہیں فلاں نے کیتی دیکھو سوسر سے پٹ رہا ہے وہ فلاں نے کیتی دیکھو بیٹے باغی بن گئے بھائی یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان سائیڈ ایفیکٹ کا حل تلاش کرو نہیں ہوتا تو ان تمام تر سائیڈ ایفیکٹ کے ساتھ ہی اس کام کو کرنا پڑے گا ہائے 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 کیسے سمجھائیں یار نہیں آئے گی بھائی یہ تو پولیس بھی نہیں سمجھائے گی کیونکہ پولیس والے خود نہیں کرتے وہ بھی کہتے ہیں مولی صاحب کسی بڑے سے بڑے ڈاکو کو گرفتار کروانے کروالو دوسری شادی نہیں کریں گے حالانکہ ڈاکو کو گرفتار ہونے میں بھی خود قتل ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے لیکن ڈاکو کو چھوڑ نہیں دیا جاتا خود اس سے بھی پتا چلتا ہے جب معاشرے میں ایک کام کی ضرورت یا تو مجھے اس کا کوئی آلٹرنیٹ بتاؤ کوئی حل بتاؤ اس کا کسی کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے کے پی کے میں اتنے خطرناک حالات نہیں ہیں لیکن وہاں بھی اللہ نہ کرے ہو سکتے ہیں یہ حالات فیوچر میں کیونکہ وہاں بھی اب دیر سے شادیوں کا رواج ہو رہا ہے ایک بی بی پر کنات کا رواج آ رہا ہے تو وہاں بھی یہی ہوگا جو کراچی اور پنجاب میں چل رہا ہے پنجاب میں اور کراچی میں تو خطرناک حد تک حالات چھے چھے بیٹیاں آٹھٹ بیٹیاں رشتے ہی نہیں آ رہے آ رہے ہیں تو وہ کفو نہیں ہیں ایم اے پاس لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے میٹرک پاس کا اوہ بھائی کیسے شادی ہو جائے گی لوگ کہتے ہیں وہ پکڑا دو کیسے پکڑا دے وہ اس کا منٹل لیول ادھر کا ہے یہ میٹرک سے بھاگاوہ لڑکا ہے چلے گی آپس میں جوڑ کا ہے یہ وہ جناب ڈاکٹر ہے لڑکی اس نے پی ایش ڈی کیا بھائی یہ آٹھویں سے بھاگاوہ ہے تو یہ جوڑ اسلام نے تو کہا ہے یہ ہو جائے گی کامیاب لوگ کہتے ہیں ماں باپ بھی بڑے نخرے کرتے ہیں بھائی وہ نخرے اس لیے کر رہے ہیں وہ بیٹی دے رہے ہیں وہ مزاق تھوڑی کر رہے ہیں آپ قربانی کا بکرا خریدتے ہو کتنا تجسس کرتے ہو دانت دیکھتے ہو اس کی دم چیک کرتے ہو پلاسٹک کتنی لگی بھی کہیں حالانکہ وہ جا کے کار دینا ہے آپ نے دماد آپ بغیر چیک کیے دے دو کوئی بھی آٹھمی پاس اٹھ کر آئے بھائی جو آٹھمی پاس بیٹھے ہیں ان کی برائی نہیں کر رہا جو آٹھمی پاس ہیں وہ ساتھ ہی پاس لڑکی سے چاہتی کریں کیا خیال ہے اُلٹی سیدھی شادیاں ہو رہی ہیں میں تم نکاح پڑھاتا ہوں ہر دوسرے دن کوئی نکاح پڑھا رہا ہوتا ہوں حجیب حجیب سی سیٹنگ آ رہی ہے اس ڈیفرنس اتنا زیادہ ہو رہا ہے وہ جوان اٹھارہ سال کی لڑکی وہ کالا کولا لگا کے بیٹھا ہوئے والوں میں کیا ہو رہا ہے تو یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو تو معاشرے کا ضرورت ہے میرے بھائی اور یہ کہنا نا میرے خلاف خواتین ہے یہ بیان بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت سے خواتین میرے حق میں ہیں جن کی ضرورت پوری ہوئی ہے ٹھیک ہے بہت ساری خواتین جن کی شادیاں ہو گئیں گھر بسے میں ہو گئے نے ہمارے میاؤں کو بگاڑ رہا ہے لیکن جن کے گھر بس گئے ہیں وہ خوش ہیں الحمدللہ کئی واقعات ہوئے ہیں ایک دن تو ایک خاتون نے گاڑی سے اتر کے مجھے روکا مجھے پہلے انہوں نے پہچانا ان کو اتمنان ہو گئے یہ وہی ہے فسادی تو گاڑی سے اتر کے روک کیا ہی بھرکے میں تھی لیکن میں ڈر گیا میں نے کہا پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا آپ مفتی تارک مسئول صاحب نے کہا کہہ رہی ہے میں آپ کو دو سال سے تلاش کر رہی ہے اسے شکریہ ادا کرنے کے لئے کہہ رہی ہے میں تلاقی آفتہ لڑکی ہوں میری شادی نا امید تھی کہ میری کئی دھنگ کی شادی ہو جائے گی آپ کے بیان سن کے میرے میاں نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے اور میں ہسی خوشی ندئی گزار رہی ہوں کہہ رہی ہے آپ کے بیان نہ سنتے تو وہ شادی نہ کرتے اور بھی علماء کرتے ہیں بیان وہ میں مطلب ہی کہ میں ہی ایک فنٹر ہوں دنیا میں لیکن ان کو چونکہ میرے بیان سے فائدہ ہوا تو اس لئے میرا شکریہ ادا کر رہی ہے ایسی اور بہت ساری ہیں ایک خاتون کسی مرد کی تیسری بیوی منی ہے انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں میرے بچے بھی ہیں اور مجھے بہترین ہینڈسام سمارٹ شوہر مل گیا اسمارٹ موبائل پہ تو خرچہ کر رہے ہو اسمارٹ میاں پہ خرچہ نہیں ہو رہا اس کو تلاش کرنے کے لیے تو وہ خاتون اتنا خوش ایسے بہت ہیں جن کے گھر بس گئے جن کو ایک چھاؤں ایسے بہت سے مرد ہیں جو زنہ کی طرف جا رہے تھے انہوں نے مجھے خود آ کے بتایا ہم پک کے ڈھکے زانی بن چکے ہوتے لیکن جب بیان سونا ہم نے کہا اللہ نے ایک حلال راستہ رکھا ہے ہم برائی کی طرف نہیں جائیں گے انہوں نے نکاح کیا ایک صاحب تو اپنی دونوں وائف کو لے کے میرے گھر میں آئے کہہ رہے میری دوسری گل فرینڈ تھی جو برائی کی طرف جا رہا تھا میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا نکاح کرتے ہیں تو شادی ہو گئی تو میں نے گھر میں بیٹھایا میں نے کہا ہاں بھائی خیریت سے ہو ان کے میاں سے پوچھا وہ کہنے خیریت بھی ہے یہ تو تیل لینے گئی بھی آج کل لیکن بہرحال یہ میرے اپنے الفاظ ہیں انہوں نے تیل کلب استعمال نہیں کیا یعنی ان کا جو جھگڑے چل رہے تھے دونوں بیویوں کے ایک کو اوپر والے پورشن میں ایک کو نیچے والے پورشن میں تو آپس میں ان کے مواصلاتی رابطے دونوں کے ہوتے تھے ٹینشن میں تھے میں نے کہا دیکھو حلال میں اللہ نے ٹینشن رکھی ہے یہ پیغمروں کا طریقہ ہے تو مرائی کی طرف نہیں گیا لانڈی میں رکھو ایک کو ادھر رکھو ہاکس بے میں پھر انشاءاللہ وہ مواصلاتی رابطے ختم کر دو نا تو ابھی تو وہاں سے وہ مگہ پھیکا اس نے ڈائریک نیچے جاتا ہے ٹھیک ہے نا بیلن پھیکا ڈائریک نیچے جاتا ہے کوئی پڑا ہوتا ہے کوئی محبت کی بات کرو گے وہ سن لے گی ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا اکھٹا نہ رکھو یعنی حل بتایا جائے گا اس کو بھائی یہ کر لو تو یوں کر لو تو ہیلمٹ سب سے بہتر ہے ہیلمٹ یہ تو بہترین چیز ہے بیویوں سے بولو جو مرضی لڑنا ہے لڑو میں ہیلمٹ سنائی بھی نہیں دیتا اس میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا میری بیوی جب کچھ بولتی ہے مجھے سنائی نہیں دیتا میں کیا کروں انہوں نے کہا یہ اللہ کی نعمت ہے یہ بیماری نہیں ہے یہ اللہ کی نعمت ہے انہا مر چکے ہوتا ہے تو خیر ٹینشن ہے تو ایک میں بھی ہے نا لیکن اب یہ تھوڑی کی نکائی چھوڑ دیں بھائی ٹینشن ہے تو اس پہ حل تلاش کیا جاتا ہے جن ٹینشنوں کا حل ہو جائے ان کا حل ہے نہیں ہوا تو برداشت کرو یار زندگی کون سا جنت تھوڑی ہے جنت تو آخرت میں ہمارے نبی نے برداشت کیا امی آئیشہ کی باری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا امی آئیشہ کو غصہ آیا کہ میری باری میں حلوہ کیوں بھیجایا آپ نے توڑ دیا سب صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا بھائی کوئی بات نہیں غیرت آگئی غارت ام مکم حلوہ اٹھایا اور ان کو دیا اور حضرت آئیشہ کا جب غصہ ٹھنڈا وہ فرمایا ان کو قیمت دے دینا جو برطن توڑا ہے نا اس کی تو یہ سب ان ٹینشنوں کے ساتھ ہے سمجھ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام جو تھے ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ جو تھے نا وہ ان کے ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے دوسری بیوی سے نو بیٹے تو مجھے کہنے لگے دیکھو دوسری شادی میں اتنے نقصانات ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے پہلی بیوی کے بچوں نے جیلسی میں دوسری زوجہ کے بچے کو کوئے میں پھیک دیا یہ ہوتا ہے دو شادیوں کا نتیجہ کہنے پیغمبر بھی گھر پہ ماز اللہ یعنی کنٹرول نہیں کر سکے صحیح ہے نا یعنی تو یہ بہت مشکل کام ہے بھائی ایسے کہہ رہے تھے بہت مشکل ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کا بیٹا دوسری زوجہ کے بیٹے سے ایسے تو ہم اور آپ کہاں ہیں تو بچوں میں بڑی لڑائیاں ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا میں نے کہا میرے بھائی پیغمبر کا عمل قابل تقلید ہوتا ہے پیغمبر کا عمل پیغمبر کے عمل کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا بلکہ بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے میں نے کہا اگر آپ فراست سے بات کرتے تو یوں کہتے کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں بھی اتنی ٹینشن اور اس زمانے میں بھی ایسی ٹینشنیں ہوا کرتی تھی سوتیلے بہن بھائیوں کے ساتھ پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے دو شادیاں کی ہیں میں نے کہا یہ ہو گیا اس کا نقلی نقلی سے مراد نقل شریعت کی روشنی میں اقل کی روشنی میں اس کا جواب میں نے کہا وہ جواب یہ کہ یعقوب علیہ السلام اگر آپ کی تقریر سنگے دوسری شادی نہ کرتے تو یوسف ان کو نہ ملتے بات آرہی ہے سمجھ میں یوسف جیسے پیغمبر نہ ملتا ان کو دوسری بیوی سے ان کے بعض افعہ پہلی سے پیدا ہو جاتا ہے تو پتا چلا وہ اتنے فسادات کے باوجود بھی دوسری شادی اور ان سے ہونے والی اولاد حضرت یعقوب کے حق میں گئی ہے تب ہی اللہ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں لا تدرون ایہم اقربو لکم نفع تمہیں نہیں پتا تمہاری اولاد میں کون زیادہ نفع کا ذریعہ بن جائے بعض افعہ پہلی زوجہ بعض افعہ دوسری تو اولاد بھی ملتی ہے اس سے بہت سارے فائدے ہیں تو ان فائدہوں کے ہوتے ہوئے یہ جو نقصانات ہیں سائیڈ ایفیکٹ یہ جھٹکے ہیں جو انٹی بائٹک جب لگائی جاتی ہیں تو جھٹکے تو ہوتے ہیں ہاں وہ الگ بات ہے کہ جب کوئی کرے تو بھائی اس میں تمیز ہو بی بی کو ٹورچر نہ کرے کرنا کرانا ہوتا نہیں ہے بیگم سے جا کے بلا وجہ اس کو ٹورچر کر رہے ہوتے ہیں میں دوسری کر رہا ہوں وہ ذہنی عذیت میں جاتی ہے عورت کو تکلیف بہرحال ٹھک ٹھاک ہوتی ہے تو تکلیف سے کیسے بچایا جائے یہ ساری چیزیں پہلے سوچنی چاہیے اور کرنی بھی ہے نہیں کرنی تو خام خام اٹینشن اس کو بلیک میلنگ کے طور پر استعمال نہ کرو جب کوئی پھڑا ہوا میں پھر دوسری کر رہا ہوں بھائی یہ آپ نے یہ بلیک میلنگ والا کام کسی اور طرح سے آپ اس کو بلیک میل کر لو کہ میں اب تمہارے پولیس کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا کہ تم کھانا نہیں پکاتی روٹی نہیں پکاتی میں تمہارے اببا کو فون کروں یہ بلیک میلنگ ہے دوسری شادی پہ بلیک میلنگ کیونکہ یہ پھر ایک ذہنی ٹورچر کرنے والی بات اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے نہیں کر سکتے ہو چھوڑ دو تو نظریہ درست رکھیں آپ بھائی ان کا نکاح پڑھا دیں بچارے بیٹھے ہوئے بولنے جلدی شادی کی ترغیب دیتے ہیں اور میری شادی اتنی دیر سے کر رہے ہیں نراز نہیں ہونا آپ میں دھولا بھائی پھر یہ سوالات ابھی پھر اگلے ہفتہ وہ کدھر ہیں یہ یہ کی سوال ایسا خاندانی ہو گیا نا چا بھائی بھائی ریکارڈ کر لیا کرنے نکاح جب ہو رہا ہوتا ہے نا اچھا ہے وہ لڑکی والے خوش ہو جائیں گے نا ہمارے نکاح لڑکا اور لڑکی دونوں خوش ہو جائیں گے پھر بھی میں یہ بتا دوں کہ میں نظریہ درست کر رہا ہوں آپ لوگوں کا تپڑ نہیں ہیں تو نہیں کرو لیکن کونسپٹ اپنا کلیر رکھو تو بھی کرنی چاہیے ہم سے نہیں ہو رہی بھی یہ کہلو اور اگر دل کے مریض ہو پھر نہیں کرو پھر واقعی وہ وجہ اس کی یہ کہ وہ بیوہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے پھر اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کام میں آدمی کو کہ وہ بیوی بیوہ بھی ہو جائے گی تو اتنا بھی فرض نہیں ہے کہ اس کو بیوہ ہی کر دو ٹھیک ہے نا ہاں ایک صاحب تھے دل کے مریض تھے میں نے کہا بھائی جان آپ کا کام نہیں ہے بیٹھو خام خامے کر کر آکے مرمرا جاؤ گے بلا وجہ ٹینشن ٹک ٹاک ہوتی ہے تو بھی جوان آدمی کا کام ہے یہ ایجٹ کا کام نہیں ہے یہ جوان آدمی محمد شعیب اکرم والمحمد اکرم اچھا بھائی علینا انصاری بنت محمد خالد انصاری دلن کی وکیل کون ہے محمد طالب انصاری آپ نے جناب آپ نے مجھے اجازت بھائی ماذرت درہ دیر کر دی میں نے جناب آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں علینا انصاری بنت محمد خالد انصاری کا نکاح پچیز ہزار روپے مہر کے عوض میں محمد شعیب اکرم بل محمد اکرم سے کروں اجازت ہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يغلل فلا حادی ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالی وعلى آله واصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا وقالت علي ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا